اللہ یوتی کا معنی یہ نہیں ہے اللہ نبی کو خزانے دیتا ہے نبی خزانے تقسیم کرتا ہے معنی خدا علم و عمل دیتا ہے مصطفیٰ علم و عمل تقسیم کرتا رواد بخاری کی پڑی ہے اور مطلب غلط بیان کر دیا ہے اللہ میں بات تھا میری کی توفیق اتا فرمائے تارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالم مؤسس علماء اکرام میرے نہائیت واجب ان احترام ضرور مسلک آل و سفرت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوست و قربائی ہمارا آج کا سلانہ جلسہ ہے اور آپ اللہ کی علم میں ہے کہ سلانہ جلسے کے موقع پر عموماً اس کی دو نشستیں منعقد ہوتی ہیں پہلی نشست میں ان طلابہ کو سبق پڑھایا جاتا ہے جنہوں نے مذابتہ وفاق المدارس کے دات درسِ نظامی کو مکمل کیا ہوتا ہے اور اس میں دورہ حدیث شریف کے اس مبارک سال کی ایک اہم کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس کو شیخ بڑھاتے ہیں طلابہ بھی وہ سبق میں شرکت کرتے ہیں اور طلابہ کے علاوہ عام لوگ بھی اس سبق میں شرکت کرتے ہیں بہت سارے اہباب میں سبق پر گلا ہوتا ہے کہ ایسا سبق نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے اور بہت سارے اہباب اس میں گلا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں خلا خلا بدعات سے تیوبند والے منع کرتے ہیں اور خود آخری سبق میں شرکت کرنے کے بدعات کے لیے دعویٰ دیتے ہیں حالانکہ اس تقریب کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کہ طلابہ نے سال بھر پڑا ہے عام انسان کو سال فرح حدیث مبارک میں سبق میں شرکت نہ کر سکا اس کو اس حدیث مبارک کے آخری سبق میں شرکت کا موقع دیا جائے تاکہ دو لفظ مڑھ کے وہ بھی کسی محدث کے شگرد جونے کا عزاز حاصل کرے باقی نہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں نہ اس کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں نہ ہم اس کا ہرتزام کرتے ہیں بدد کے لئے اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی سبق کے لئے جمع دیا جائے اور جمع ہونے کا نام بدد رکھتے اس کو مستعد کر دیا جائے تو ہمارے سالانہ جلسے کی ایک نشید وہ صحیح مخاری کی آخری حدیث مبارک کے حوالے سے ہیں اس کو سادھا کرو گئے میں کیونکہ دیاتی خطیب ہوں میں گئے تو سپیکر بھی دیاتی ہوں ورنہ خطیب دیاتی ہوتا ہے سپیکر شہر ہی ہوتا ہے خطیب اور سپیکر آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں لوگ کو براہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور بات سمجھ نہیں آتے ہیں سپیکر جتنا سادھا ہو اتنی بات سمجھ آتے ہیں آپ سمجھ آ لیا ہے نہ اور دوسری نشیست میں عموماً اپنے عقائد اور مسائل آل و سنت والجماعت کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے عالم کو دعوت دیتے ہیں اسی ترتیب کے مطابق ابھی عشاء کی نماز سے قبل حضرت معنی عبدالو وفور دامت برکاتہن نے صحیح مخاری کی آخری حدیث مبارک کا درستیہ ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ہماری دوسری نشیست کا یہ پہلا اور آخری بیان ہے اور یہ عقائد اور آل و سنت والجماعت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ عزیرات کی خدمت میں جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا ہے وہ آپ عزیرات قموماً پڑھتے رہتے ہیں فَا لَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر کے واسطہ سے ہمیں خطاب فرما کر یہ بات کی ہے کہ تم نے لَا إِلَا إِلَّا اللہ پر یقین رکھنا ہے لَا إِلَا إِلَّا اللہ کا مطلب کیا ہے جہاں تم نے ایک خدا کے وجود کو ماننا ہے وہاں تم نے باطل معبودین کا انکار بھی کرنا ہے توحید کے لیے ایک اللہ کا ماننا کافی نہیں بلکہ ساتھ باطل معبود کا انکار کرنا بھی ضروری ہے اس سے پتا چلا عقیدے میں دو چیزیں آتی ہیں بعض وہ چیزیں جن کا اقرار ضروری ہے اور بعض وہ چیزیں جن کا انکار ضروری ہے محض اقرار کا نام عقیدہ نہیں ہوتا اور محض انکار کا نام بھی عقیدہ نہیں جس کا اقرار کرنا چاہیے اس کا اقرار کریں اور جس کا انکار کرنا چاہیے اس کا انکار کریں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی نو ہزار بیاسی روایات کا مطالعہ فرمائے حضرت امام بخاری جو پہلی حدیث لاتے ہیں اِنَّمَ الْآمَالُ بِنِّيَّاتِ اس میں امام بخاری اقرار کرواتے ہیں اور جو آخری حدیث لاتے ہیں کلمتانِ حبیبتانِ الْرَحْمَان جس میں امام بخاری ایک بات کا انکار کرواتے ہیں میرا عنوان بخاری نہیں ہے میں اس پہ بات کرتا میں کبھی کبھی علماء کو ایک بات مزاق پہ کہتا ہوں جن کو عقیدت ہوتی ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور جن کو عقیدت نہیں ہوتی ان کو کبھی میرے جملے پہ تاجب ہوتا ہے کبھی اچھا ہی لگتا میں کہ تو عمومت بخاری کی افتتاہی افتتام کے موقع میں ہمارا مزاق ہوتا ہے کہ ختمِ بخاری ان سے کروالے اور مولانا گمن سے تقریر کروالے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری اس قریادی بخاری کے لیے ایک قالم اور کا انتخاب کریں اور عوام کو تقریر سنانے کے لیے مولانا لیاز گمن کو بلالیں میں کہتا ہوں یہ غلط فہمی آپ کی کس دن دور ہوگی اللہ اس غلط فہمی کو دور فرما دے میرا جو کنوانی یہ نہیں ہے لیکن بولنا میں نے صحیح بخاری باریک شادہ اور میں اس طرز پر صحیح بخاری میں بات کروں گا کہ آپ نے مجھ سے قبر اس طرز پر کبھی افتگو نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ میں جب کہتا ہوں کبھی نہیں ہوں کبھی نہیں ہوتی ہم جھوٹے تابع کبھی نہیں کرتے میں دلائم پیش کروں گا پھر آپ کی خدمت باتیں ہیں انشاءاللہ میں گزارش ہی کر رہا تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلی حدیث لائے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس میں انوان کیا کاف کرتے ہیں اللہ کے نبی پر وحی کیسے آئی ہے اس کو ماننا چاہیے اس میں امام بخاری آیات لائے حدیث بیان کی ہیں اور آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کتاب رد جہمیہ جہمیہ ایک فرقہ اور فترہ تھا اس کا رد کیا ہے اور حدود پیش کرتے ہیں امام بخاری پہلے آیات لائے ہیں اور پھر حدیث لائے ہیں اس فترے کا مذہب کیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن عامال کو کیسے تولا جا سکتا ہے ایک مندر نماز پڑی اور ختم ہوگی اب نماز کو تولیں گے کیسے روزہ رکھا اور ختم ہو گیا روزہ تولیں گے کیسے ایک آدمی زبان سے سبحان اللہ کے اس جملے کو تولیں گے کیسے ان کا خیال یہ تھا اقوال عامال کا قیامت کو تول اور وزر نہیں ہوگا حضرت امام بخاری فرماتا ہے میں تمہاری تردید کرتا ہوں اور تمہارے اس دعوے کا انکار کرتا ہوں اس پر امام بخاری پہلے آیات لائے ونظور موازی پہ امام بخاری حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث آپ نے سن لی ہے کلمتانِ حبیبتانِ علی الرحمان سفیلتانِ فی المیزان کہ دیکھو تو کلمیں اللہ کو معبوب ہیں میزان میں بڑے بوجھ والے اور وزن والے ہیں اگر یہ کلمہ تلتا نہیں ہے تو بوجھ والا کیسے بوجھ والا تب ہی ہوگا کہ اس نے تلنا ہے باقی اس کو کیسے تلنا ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا میں صرف سمجھا رہا ہوں حضرت امام بخاری نے سعی بخاری کی پہلی حدیث میں اخراب کی بات کی ہے جس بات کو ماننا چاہیے ماننا ایمان ہے اور جس بات کو نہیں ماننا چاہیے انکار کرنا ایمان ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ماننا ایمان ہے تو مرزِ قادیانی کا انکار کرنا ایمان ہے کوئی بندہ کہے نی جی ہم تو انکار والے نہیں ہیں ہم صرف اقرار والے ہیں تو ہر بات تقرار تو نے کیا جاتا اللہ فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ میرے پیغمبر ان کو یہ بات بتاؤ اس بات کا تمہیں یقین کرنا چاہیے توحید کا مطلب یہ ہے تم نے ایک خدا کو ماننا ہے اور باقی خداوں کا تم نے انکار کرنا ہے پتہ یہ چلا کہ بعض باتیں اقرار کی ہے اور بعض باتیں انکار کی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو نو عزار بیاسی روایات مقررات، معلقات، مطابعات اور مشوہد کو ملا کر لائے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان روایات سے جہاں اہل حق نے صحیح استدلال کیا ہے وہاں اہل باطل نے غلط استدلال بھی کیا ہے جس طرح اہل حق اپنے موقف پہ بخاری کو پیش کرتے ہیں اہل باطل بھی اپنے موقف پہ بخاری کو پیش کرتے ہیں آپ اس پہ حرام ہوں گے کہ یار وہ بخاری کیسے پیش کرتے ہیں جس طرح ہم ختم نبوت پہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اسی طرح مرزی اور قادیانی مرزے قادیانی کی نبوت پہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں آپ کو ہو یار عجیب بات ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت پہ آیت پڑھے تو بات سمجھ آتی ہے قادیانی مرزے قادیانی کی نبوت پہ آیت کیسے پیش کرتا ہے میں تھوڑی سی بات سمجھاؤں گا مثال کے لیے تو آپ کے دماغ میں بات اترے گی اور آگے مجھے مضمور سمجھانا بہت آسان ہوگا قرآن کریم میں ہے اللہ کے پیغمبر خاتم النبیجین ہے ہم مسلمان بھی کہتے ہیں حضور خاتم النبیجین ہے مرزائی اور قادیانی بھی کہتے ہیں حضور خاتم النبیجین ہے آپ کہیں گے پھر چگڑا کیا ہے چگڑا لفظ خاتم کے معنی میں ہے ہم کہتے ہیں خاتم کا معنی آخری ہے قادیانی کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے عربی زبان میں خاتم کا معنی مہر بھی ہے عربی زبان میں خاتم کا معنی آخری بھی ہے دونوں چیزیں عربی میں معنی دونوں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے خاتم یہ حضور پاک کی مہر ہے میں بتائی رہا تھا کہ ہم نے خاتم کا معنی آخری کیا اور انہوں نے خاتم کا معنی مہر کیا ہم نے ایک حضور آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا اور مرزائی کہنے لگے نہیں حضور آخری نبی نہیں ہے بلکہ حضور نبیوں کی مہر ہے جن پہ مہر لگے گی نبی بن جائے گا ہم نے خاتم کا معنی آخری کیا ان نے خاتم کا معنی مہر کیا اب دونوں میں فیصلہ کیسے کر آئے کہ کس کا معنی غلط اور اس کس کا ٹھیک ہے ہم قادیانوں سے موٹی سی بات کہتے ہیں یہ آیت اللہ کے نبی کی قرآن کریم کی نہ تم پہ نازل ہوئی نہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی یہ آیت جس نبی پہ نازل ہوئی اس نبی سے پوچھ لو یہاں پہ خاتم کا معنی گیا اگر نبی اس مقام کے خاتم کا معنی مہر کر دے تو بات تمہاری ٹھیک ہے اگر حضور خاتم کا معنی آخری کر دے تو بات ہماری ٹھیک ہے ہم نے تربار نبوت پہ حاضری دی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین الا نبی یا بادی مجھے خاتم النبیین کہتے ہیں اور خاتم النبیین کا معنی لا نبی یا بادی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی بولو میرے بعد کوئی نبی بولان دواز میرے بعد کوئی نبی آپ نے غلط ترجمہ کی ہے میں جب کہتے ہیں بولو اس کا معنی ہے میں نے خاص بات آپ کو سمجھا رہی ہے برنہ میرا تو کھپ کھا شوگی نہیں ہے آپ کو بتا ہے میں تو جلسوں میں خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے جلسے میں شور نہ ہو ہم نے سپیکر کے شور بھی بند کرانا ہے آپ کو شور بھی بند کرانا ہے خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ جلسے میں نعرہ لگے وقیل کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ چھپ ہو جائیں کہ وہ خطیب کو شور پسند ہے اور وقیل کو خاموشی اور سناٹا پسند ہے اور سنے دلائل جو دے لیں تو میں جتنا وقت نعروں میں لگاؤں اتنا وقت اپنے دلائل میں کیوں نہ خرچ کریں دلائل کی کمی ہو تو بندہ نعرہ پر لگا رہے میری بات میں توجہ لگنا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی دولو نا جو ترجمہ آپ کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس ترجمہ پر قاد Pyyan کو اعتراض کر دینا آپ کہتے ہیں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تم بتاؤ حضرت عیسار اسلام نے آنا ہے کہ نہیں بولو نا تو اتر کہتے ہو نبی نہیں آئے گا اتر کہتے ہو عیسار اسلام نے آنا ہے پھر ہم جواب دیتے ہیں عیسار اسلام آئیں گے لیکن امتی ہونے کی عیسیت سے آئیں گے بھئی امتی انہیں کی عصیت سے بھی آئیں تو ان کی نبوت ختم تو نہیں ہوگی نا نبوت بھی ہوگی حضور کی امتی بھی ہوگی پھر آپ کیا جواب دیں گے جب آپ نے فسنا ہے پھر آپ کو ہماری قدر آنی ہے اور آپ نے کہنا ہے مولا فیصل مولا کو من کا ٹیم لے دو اور جب آپ نے ٹیم نہیں لینا ہم نے آکر مسئلہ بیان کرنا ہے تو واقعیٹ والوں نے کہنا ہے یہ یہاں پر فتنہ تھا ہی نہیں اس کی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی جب ہم بیان کرتے ہیں آپ کے عدے فتنے نہیں تھا اور جب فتنہ آ جاتا ہے تو پھر بعد میں سنبھلہ نہیں جاتا اس لئے ترجمہ یہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی پیدا آپ اس میں کرے اطراض کوئی اطراض نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ وسلم نازل ہوں گے مرزا قادیانی نازل نہیں ہوا مرزا قادیانی پیدا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی بھولو نہ میرے بعد کوئی نبی یہ نہیں کہ آئے گا نہیں آپ نے کہنا ہے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضور آخری نبی ہے میں صرف ایک مثال دے رہا تھا کہ دیکھو قرآن کی آیت وہی ہے اسی سے دلیل مرزیوں نے پکڑی ہے اسی سے دلیل مسلمانوں نے پکڑی ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ بنیات کیا تھی جیس سے مرزائیوں نے دھوکہ دیا وہ بنیات ختم کرتے تو مرزائی کبھی دھوکہ دے نہیں سکتے اللہ ہمیں بات سمجھیں کہ تفیق عطا فرمایا بات چل پڑی ہے تو میں ایک تو مثال اور دیتا ہوں آج کبھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی زاکر نائق سے تمہارا کیا اختلاف ہے میں کہے تو زاکر نائق سے ہمارا اختلاف نہیں زاکر نائق کو ہم سے اختلاف ہے آپ کے دونوں میں کیا فرق ہے ایک ہوتا ہے پہلے والا ایک ہوتا ہے بعد والا پہلے والے بعد والوں سے اختلاف نہیں کرتے بعد والے پہلوں سے اختلاف کرتے ہیں ہم نے فتوہ عمر بن خطاب کا لیا جو پہلے والے ہیں اور زاکر نائق نے اختلاف حضرت عمر سے کیا ہے ہماری رہت عمر والی ہے اور زاکر نائق کی رائے پمبئی والی ہے تو ہم نے اختلاف کچھ سے نہیں کیا بلکہ اس نے اختلاف ہم سے کیا فرق سمجھ آ گیا ہم نے اختلاف کیا یا بحث نے کیا تو لوگ کہتے ہیں آپ ہو گئے اختلاف ہے میں نے کہا ہمیں اختلاف نہیں ہے اس سے پوچھو تمہیں کیا تکلیف ہے evitar علماء موجود تھے کتابیں موجود تھیں سب کچھ موجود تھا تو تجھے کیا مسئلوت نہیں چاہیے اس سے پوچھو میں سمجھانے لگا تھا کہ ذاکر نائے کو ہم سے کیا اختلاف ہے اور ہمیں زاکر نائک اس بات پر تکلیف ہوتی ہے تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ زاکر نائک پڑھتا قرآن ہے لفظ نہیں پڑھتا کیونکہ لفظ وہ پڑھ نہیں سکتا آپ زاکر نائک کے سیڈی دیکھیں میرے اس بیان کے بعد زاکر نائک اپنے بیانات کے دوران قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کرتا وہ تلاوت کر نہیں سکتا وہ قرآن کریم میں کہے گا سورت نمبر فلان آیت نمبر فلان اور ترجمہ کرے گا آیت پڑھ سکتا نہیں اس لیے پڑھتا نہیں ہے اور آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد تشریح غلط کرتا ہے ہمیں دکھ اس بات پر نہیں ہے کہ زاکر نائک نے آیت کیوں پڑھی ہے ہمیں دکھ اس بات پر نہیں ہے زاکر نائک نے ترجمہ کیوں کیا ہے ہمیں دکھ اس بات پر ہے کہ زاکر نائک نے غلط مسئلہ کیوں دیا ہے اور غلط مسئلہ کیوں ہوتا ہے مرزے غلام آمد قادیانی نے جرم یہ کیا تھا اس نے قرآن مدینے والے نبی سے لیا اور مانا اس نے قادیان سے لیا آج زاکر نائک آیات مدینے والے نبی سے لیتا ہے اور مانا بمبئی والا کرتا ہے میں ایک مثال دینے لگوں زاکر نائک سے خاتون پوچھتی ہے آپ یہ بتائیں کہ عورت کا شریف ووٹ کا حق ہے اگر ہے تو ووٹنگ پہ دلیل کیا ہے میں ووٹنگ پہ بات نہیں کرتا عورت کو حق ہے یا نہیں یہ مفتیان سے پوچھے میں ووٹنگ کی دلیل پہ بات کرتا ہوں جو زاکر نائک نے دلیل لی ہے زاکر نائک کہنے لگا کہ عورت کی ووٹنگ کے لیے قرآن میں دلیل موجود ہے سورہ ممتہنہ آیت نمبر آٹھ اب بندہ کتنا متصر ہوگا کہ ڈاکٹر زاکر نائک قرآن پڑھ کے مسئلہ بتاتا ہے کہتے ہیں یا ایوہن نبیو اذا جا اکل مؤمناتو یبایینکا الا اللہ یشرکنا باللہ شیعہ قرآن کریم نے کہا اے میرے پیغمبر ایمان والی عورتیں جب آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے ہیں تو ان سے چھ شرطیں کر لینا اور اس کے بعد فبائیہنہ ان کو بیعت کر لینا باستغفر لہن اللہ ان کے لیے خدا سے معافی بھی مانگنا یہ تمہارے ساتھ بادا کریں یہ شرک نہیں کریں گی یہ چوری نہیں کریں گی یہ قتل نہیں کریں گی بغتان نہیں باندے گی آپ کی ہر بات مانے گی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی جب چھ بادو کا آہد کر لیں آپ ان سے بیعت لے لیجئے یہ تو آیت کا معنی تھا کہ جس نے کلمہ پڑا ہو اور کلمہ پڑھنے کے بعد گناہ اسے بچنے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے شیخ طریقت پہ ہاتھ بیعت کر سکتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر کہنے لگا کہتے ہیں جس کو تم بیعت کہتے ہو آج بوٹنگ کہتے ہو پیغمبر کے دور میں صرف بیعت کہتے تھے آج عورت ووٹ دیتی ہے نبی کے دور میں اس کا معنی بیعت تھا اب اس نے بیعت کا معنی بیعت گیا اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ ووٹ دیں تو بندہ ایم اینے بنتا ہے نہ ووٹ دیں تو نہیں بنتا اگر بیعت کا معنی بوٹنگ مان لے اس کا معنی اگر عورتیں اور مرد مل کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو نبی بنتا ہے اگر بیعت نہ کریں تو نبی نہیں بنتا جبکہ تمہارے ایم این اے کا تعلق الیکشن سے ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا تعلق سیلیکشن سے ہے الیکشن اور ہوتا ہے سیلیکشن اور ہوتی ہے الیکشن اور ہے اور سیلیکشن ہے اور ہے ایم این اے الیکشن سے بنتا ہے یا سیلیکشن سے بولتے نہیں ہماری گریزی تمہیں سمجھ نہیں آرہی اب یہ گریزی کا لفظ آکر نائک بولے کہتے ہیں بڑا بڑا لکھا ہے ہم بولیں تو آپ کو تاجب ہوتا ہے بگری باندھ کے گریزی کے لفظ بولا گیا ہوں میں اور سیلیکشن نے بات میں فتوہ جن رہا ہے مسجد کے اندر کیوں بولا ہے یہ الگ بیس کر جا نہیں ہے ہم چھوٹا سا کامرہ رکھیں گے یہ کیوں رکھا ہے میں نے کہا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ کیوں رکھا ہے پریشان تو آپ تھے زاکر نائک سے مجھے بتاؤ آپ کی بستی میں زاکر نائک کبھی آئے بولو نا کبھی آئے تو زاکر نائک کے نظریات کیسے پھیلے میڈیا سے پھیلے ہیں نا تو اگر زاکر نائک بمبئی میں تقریر کریں اور اس کے میڈیا سے یہاں تمہاری بستی وارکینٹ میں نظریہ آ جائے تو کیا ٹھیک نہیں ہے ہم وارکینٹ میں بیان کریں اور اس میڈیا کے ذریعے تمہارا بیان بمبئی تک پہنچ جائے بتاؤ بولو نا اب بمبئی والا تو وارکینٹ نہیں آئے گا نا یہ بیان کر کے ہم پل پرسو اپلوڈ کریں گے نائر پہ آوالیتہار ڈاٹ وارجی پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آج گھومن لے کے یہ بیان ابتے بعد آپ کو نیٹ میں ملے گا تو اس کا فیدہ ہوگا یا لقصان ہوگا بولتے نہیں ہو فیدہ ہوگا یا لقصان ہوگا عمرہ کرنا اور تصویر چھچوا لے گے اپنی بھی اپنی بیٹی کی بھی اپنی بہو کی بھی اپنی والدہ کی بھی عمرہ کرنا مستحب تھا کیا ضرورتی نہ کھچوا تھے کہتے ہیں بغیر تصویر کی عمرہ ہوتا نہیں ہے میں نے کہا تو نہ کرو نا اللہ کو قیامت کو کہہ دینا اللہ حج کو دل کرتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں تصویر کھچوا میں اپنی بیٹی کی تصویر کیوں کھچوا تھا آپ نے کھچوا لیے ہے حج کے لیے بھی نفر کے لیے بھی اور عمرہ کے لیے بھی اس کی وجہ کعبے کی آپ کے دل میں عظمت ہے اس کے لیے تصویر بیٹی کی کھچوا لیے ہے میرے دل میں عمیدے کی عظمت ہی میں نے اس نقیدے کے لیے اس سیڈی پہ بات کی ہے کہ جس کی حرمت بھی اختلافی ہے ویڈیو سیڈیز کی حرمت اختلافی اور پرینٹ تصویر کی حرمت اتفاقی حرمت اتفاقی پہ آپ کام کریں کوئی اتراز نہیں ہے اور اختلافی پہ کام کریں تو آپ کوئی اتراز ہے میں آپ کے اترازات کی پرواز نہیں دی کرتا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بین اللہ قوامی سطح پر جگ لڑنی ہے اور یہ ویڈی آبار کا دور ہے اگر اس کے بغیر جگ نہ لڑیں گے اپنے نظریات دنیا بر میں آپ کو جا نہیں سکتے اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے حبیر تلفقار نقشبندی صاحب کا نام آپ نے سنا ہے وہ آپ کے علم میں ہے چودہ پندر دنی کے لئے ہندوستان کے دورے پہ تھے دورہ کر کے واپس تشریف لائے وہاں کے شیخ الحدیث پر ان کے نائب اور حبیب اللہ نقشبندی مجھے بات الفقیر میں کہہ لگے مولا ہم اندوستان کے دورے پہ گئے ہمارے پیس صاحب کو اور ہمیں دو باتوں پر بہت تاجب ہوا پہلے اس بات پہ تاجب ہوا ہم دیوبند سہارنپور جہاں بھی گئے وہ علماء نے تیرے بارے میں ضرور پوچھا کہ مولا کا کیا حال ہے ہمیں بڑا تاجب ہوتا ہمارے ہم جس کی وہ حصیت نہیں رہے جو دیوبند یہ سہارنپور میں ہے اور دوسرا ہمیں تاجب اس پہ ہوا میں نے چند علماء سے پوچھا میں ویڈیو سیڈیس کی بارے میں تمہاری کیا رہا ہے انہیں کہا وہ تو جائز نہیں ہے ہم نے پوچھا کہ مولا یاد دمرگی تو بنتی ہے تو کہہ لگے اسے پوچھنا کو کیا کہتا ہے اسے پوچھنا کو کیوں وہ سمجھتا ہے کہ وہ شورت کے لیے کی بنواتا ہے اپنی عقیدہ کے تحفظ کے لیے بناتا ہے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے آپ کچھ دیت کے لیے اپنی فتحوں کا روح روکو اور چند سال بعد اپنی جنگ کے نقشے دیکھو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ابھی میں بیان کے لیے آ رہا تھا خدا گوہ ہے ابھی مجھے آئیر ایڈس اکسادی کا فون آیا اور اس نے کہا مولانا ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کتنے خوش ہیں اور اس نے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کا نام لے کر بات کی میں ان کا نام نہیں دیتا یادہ میں نے ان سے رابطہ کیا بہت بڑے عالم بہت بڑا جامعہ میں نے ان سے پوچھا حضرت فرام اسرے پر آپ کے بارے میں یہ رائے آئی ہے یہ بات غلط ہے یہ چیخ ہے ان نے فرمایا غلط ہے تو میں نے کہا میڈیو پر آپ تبدید کیوں نہیں کرتے وہ فرما لے کہ ہمارا میڈیو کے سسٹم نہیں ہے کہتا ہے مولانا میں حران ہوتا ہوں ایک دہاک میں چھوٹا سپنی درہ ہے چھوٹا سے تمہارا سسٹم ہے ہم آئر لینڈ میں بیٹھے ہوئے تمہارے ہر پاکستان کے بیان کا اکتے بات سکتے ہیں ہم تمہیں بتا نہیں سکتے ہمارا عقیدے کی صرف کس قدر ہوئی ہے مولانا ادنام مولانا تارک جمیل دامت برگاہ تم کے دماد ہیں وہ سات ماہ کے لیے برازیل کے واپس تشریف لائے میری ملکات ہوئی مجھے فرمان لگے مولانا میں تمہاری خوش آمد نہیں کرتا مجھے برازیل کے لوگوں نے پوچھا مولانا علیہ السلام جمہورت کو جانتے ہیں میں نے کہا ہمارا دوستانہ تعلق ہے میں نے ان سے پوچھا بھی تم کیوں پوچھتے ہو انہیں کا فرازیل میں رہتے ہوئے ہم حنفیت میں مطمئن مولانا علیہ السلام جمعن کے بیانات کی وجہ سے اب میں تمہیں اگر ایک کارگوزاری سناؤں گا تو تم نے کہنا ہے ہم آئیت تغریر سننے کے لیے اور اس نے اپنی تعلیم شروع کر دی ہے میں تعلیم چھوڑ کے تغریر کرتا ہوں تاکہ آپ ہم سے نراز اور نارانہ ہو آپ کارگوزاری تھوڑی سی پیش کرتے ہیں آپ کے علم میں ہو دارم دوپن کے صدر مدرس دارت مولانا آپ حضران کے علم میں سعید پالنپوری دعامد پر گاتھو سب سے پہلے تین سال قبر پر نے جو مجھے فون فرمایا وہ وہاں امریکہ سے فون کیا پہلی گفت کو مجھے فرمان لگے میں سعید آمد فلاں ملوک فلاں شہر سے بات کر رو میں نے پوچھا جی میں نے پچانا نہیں آپ تعرف کروا سکتے مجھے فرما لگے میں سعید آمد پالنپوری دارم دوبند کا صدر مفتی یہاں امریکہ سے بات کر رو میں نے کہا جی فرمایا کیسے یاد کیا انہوں نے کہا مولانا اسے یاد کیا ہم تمہیں دعائیں دیتے ہیں اور تیرا شکریہ دا کرنے کے لیے کہ مولید تمہارے ہیں ہر سال ہم آتے ہیں اور تمہاری کتابوں اور تمہارے ریٹیچر کی وجہ سے امریکہ میں ہمارے مولیدوں کا ایمان بھی بچا ہے اور فطرہ غیر مقلدیت کے مقابلہ بھی نہیں ہو رہے کیا ہے تو میں مبارک دے کہ تجھے امریکہ سے بھوٹ کر رہا ہوں یہ میں دارم دیوبند بھی کارگزاری پیش کر رہا ہوں ابھی اپریر میں ہماری مفتیب القاسم نمائنی دارم پر گاہ دوں دیوبند کے محتمیم موجودہ مکہ مکرمہ ملاقات سی اکی سوڑا ہم تو ملید فرمانے لگے کہ دیوبند تک آپ یہ کتابیں بہتی ہیں میرا جربانی تو اسی فرمان کی ملاب سیڈیز بہتی ہیں ہم وہاں بیٹھ کے تمہارے کام پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ تمہیں بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اللہ میں یہ کام کرنے کی تفریق عطا فرمائے میں اس لیے نہیں کہتا کہ تم مجھے شاباز دو میں اس لیے بات کہتا ہوں ہمارے کام کو سمجھے اور سمجھنے کی انکوشش فرمائے اللہ میں بات سمجھانے کی تفریق عطا فرمائے زاکر نائک یہاں نہیں آیا سیڈیز کے ذریعے چیل کے ذریعے اس کے نظریات پہنچے ہیں میں بتا یہ رہا تھا آیت ایک ہی ہوتی ہے اس سے استدلال اہلِ باطل بھی کرتا ہے اس سے استدلال اہلِ حق بھی کرتے ہیں اور جب باطل استدلال کرے اس کے جوابات کو کیسے دیتے ہیں آپ صحیح مخاری اٹھا کر دیکھیں تمہارے عقائد پہ دلائل بھی موجود ہیں تمہارے مسائل پہ دلائل بھی موجود ہیں امام مخاری دونوں پہ دلائل دیتا ہے لیکن موجودہ وقت میں ہم نے دیکھا بہت سارے احباب میں سے مخاری کو بلیات بنا کے آپ کے عقیدے پر اعتراض کیا اور آپ سے جواب نہیں بن سکا میں دو دو اعتراض مستقل فکروں کے حوالے سے بات کروں گا تاکہ بات لمبی میں نہ ہو اور آپ کے سامنے دیوبندیت کے کام بھی سمجھے نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کے بعد پہلے خلیفہ ہے لیکن وہ لوگ جو صدیق اکبر وہ خلیفہ ابل نہیں مانتے وہ صحیح بخاری کو پیش کرتے ہیں آپ کو رابسی کہے گا ابو بکر صدیق خلیفہ ابل نہیں ہے بلکہ خلیفہ ابل تو علیہ المتدہ ہے تم پوچھو گے دلیل کیا ہے وہ کہے گا دلیل بخاری شریف میں روایت موجود ہے وہ جو بھی روایت کون سی ہے توجہ رکھنا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ الان طبو کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور طبو کا سفر کیا استخلاف علی اللہ کی نبی علی المتدہ کو مدینہ منبرہ میں اپنا نائے مقرن فرما دیا علی المتدہ نے حضور سے محبت کے انداز میں شکوا گیا یا رسول اللہ میں نوجوان اور مرد آدمی ہوں مجھے آپ اپنے ساتھ رکھتے میدان جہاد میں جنگل رہتا یہ آپ نے کیا فرمایا اتا اتخلف ہونی پھر سبیان ابن نسا آپ نے بچوں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ دیا ہے مدینہ میں بچے ہیں مدینہ میں عورتے ہیں مجھے مردوں کے ساتھ لے کر جاتے میں وہاں اس مارکے میں جا کے جہاد کے اندر شرکت کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے علیہ اے علیہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو یہی اور بھی نصوت وہ بنے حضرت موسیٰ کی حروم کے ساتھ ہیں تو وہ کہہ لگے دیکھو حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں حضرت حروم بھی نبی ہیں تو اللہ کے نبی نے تو خود فرمایا پہلے حضور تبوک میں چلے گے علیہ المتضیٰ کو جانشید بنایا مدینہ منفرہ میں اٹھا اور وہاں کی حضور نے یہ فرمایا علیہ کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تیری مجھ سے وہ نسبت دو کہ حضرت حروم کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دی اے علیہ کیا تو پسند نہیں کرتا لیکن اتنی بات فرمای اللہ النہو لیسہ نبی کی امبادہ فرمایا ہاں اتنی بات ضرور ہے علیہ میرے بات کیونکہ نبی نہیں آنا حضرت حروم علیہ السلام نبی تھے اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علی کی نسبت کو بیان کی ہے جو حضرت حارون اور موسیٰ کی ہے تو حضرت حارون موسیٰ علیہ السلام کے اگر جانشین ہے علی المرتضہ پیغمبر کے جانشین ہے حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تم علی کو نبی نہ مانو کہتے ہیں صحیح بخاری بتا رہی ہے کہ پیغمبر کے جانشین علیہ کو ہونا چاہیے میں کہتا ہوں تم نے حدیث تو ٹھیک پڑی ہے لیکن حدیث کا مطلب نہ سمجھے ہو نہ تم نے غلط بیان کر دیا ہے سمجھے کیوں نہیں جرہا دو باتوں پر غور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مقام میں کہ حضور پاک علیہ المرتضہ کو مدینہ میں اپنا نائم مقرر کیا حضرت حارون کو حیطور پہ گئے حضرت حارون کو اپنی جگہ پہ نائم مقرر فرمایا اگر ایک سفر کی وجہ سے نائم مقرر کرنے سے بندے کو خلافت ملتی تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور ایک جہاد کے اندر گئے ہیں عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ عنہ کو حضور نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشید پہ نائم مقرر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طول پہ گئے حارون کو نائم مقرر کیا ہے اللہ کے پیغمبر تبوک میں گئے ہیں علیہ المرتضہ کو نائم مقرر کیا اگر ایک سفر میں نائم ہونے کی وجہ سے خلافت ملا کر دی عبداللہ بن ام مقتوم بھی تو نبی کے جانشید بن کے حضور کے نائم مدینہ میں رہے ہیں کیا تمہیں عبداللہ بن ام مقتوم کے نیابت کے قائل ہو کہتا ہم ان کے لئے قائل نہیں ہے میں نے کہا بھر علی کے لئے قائل کیوں ہے پتہ یہ چلا اس دلیل کی بنیاد پہ خلافت کی بیعث نہیں کیا سکتی اور اگر آپ یہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے جانشید تو حارون تھے میں نے کہا تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں ہے حضرت حارون علیہ السلام موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے جانشید نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو جانشید بنے ان کا نام یوشہ بن نون ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حارون تو دنیا سے چلے گئے تھے اس حدیث سے کیسے پتا چلا کہ پیغمبر کے جانشید علی بنتے ہیں اگر ہمیں موسیٰ چلے جاتے حارون جانشید بنتے تو تو ان دلیل کے طور پر کیا بھی سکتے تھے لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانشید حارون نہیں بنے بلکہ یو شاہ بن نون بنے حج حارون نہیں بنے بلکہ کون بنے یو شاہ بن نون بنے ہے تو اس سے تمہاری دلیل کیسے بنی کہ علی المرتضی پیغمبر کے جانشید بنے ہیں میری بات کو سمجھ رہا میں کہتے ہیں اگر خلافت کو دیکھو حج علی کا حق نہیں بنتا حج عبو بکر صدیق کا بنتا ہے تو تب تقریل کوری ہو رہے ہیں آگر میں جیٹے میں تمہارا شوق پورا گھر کے اٹھوں گا مجھے بیان ایک موقع کر لینے دو اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ میرے بیان سے پھٹے نہیں پڑتے تمہاری چٹوں سے پھٹے پڑتے میری بات سمجھ آرہی میرے بیان سے پھٹے نہیں ہوتے چٹوں سے پھٹے پڑتے تم نے چٹے دینی شوق سے ہے اور جب میں نے اس کا جواب دینا تمہارے موں لڑھے گا رہے ہیں اس لئے میں کہتے ہیں تو بہتر ہے تم چٹے نہ دیا کرو یا پھر موں نے رٹکایا کرو اپنے موں کھلے رکھا کرو دیکھو میں کتری خندہ پیشانی سے بیان کرتا ہوں اسی خندہ پیشانی سے چٹ پڑوں گا اسی خندہ پیشانی سے جواب دوں گا آپ چٹے دیتے ہستے ہوئے اور پھر جواب سنتے ہوتے ہوئے پھر بعد پھر مہانا فیصل دیکھو مہانا گمہ نے پھر مسئلہ چٹ دیا نا تم چٹ نہ دیتے تو مسئلہ نہ چٹے جب چٹ دوگے تو مسئلہ چھڑنا ہے یا نہیں بولو نا تو نہ دیا کرو بیس کراتے بھی خود تو پھر بعد میں پریشان بھی ہوتے ہو توجہ رکھنا میرا بیان ختم ہوئے تو آپ جدری چٹے لائنگ سٹیل پر موجود ہوگی میں انشاءاللہ تمہاری چٹ کا جواب یہ بغیر سٹیل سے اتروں گا نہیں انشاءاللہ سبحانچاللہ میں اپنی علم پر دعویٰ نہیں کرتا میں کہتا ہوں میں تمہارا علم دیکھ رہو گا تم ہمارا حوصلہ دیکھ لیں بات سمجھا رہی ہے تم ہمارا حوصلہ دیکھ رہا ہم تمہارے علم کو دیکھیں گے کوئی علمی چٹے لکھا کرو یہ گاری کے لوجہ نکھا کرو علمی چٹے لکھو جس کا جواب دیتے مجھے بھی خوشی محسوس ہے کہ تم نے علمی بات کی ہے فلانا یوں کہا تھا فلانا یوں کہا تھا فلانا کا جواب کیا ہے اس کے کوئی جوابات بندے کو دیتے ہو وہ جیت سرکتا ہے میں بتائیے ہاتھا دوجہ رکھے اگر خلافت کی بات ہو تو میرے پیغمبر کے بعد خلافت کہا عد علی کو نہیں ہے عد عبو بکر صدیق کو ہے رضی اللہ عنہ ایک بندہ کہا لگے یہ کیوں میں نے کہا تم یہ بتاؤ عد علی کو خلافت کر تم کیوں دیتے ہو وہ کہا لگے اس لیے عد علی کو نبی سے دو رشتے ہیں ایک رشتہ ایمان کا ہے اور ایک رشتہ خون کا ہے میں نے کہا یہ دو رشتہ عبو بکر صدیق کو بھی ہے ایک رشتہ خون کا ہے ایک رشتہ اسلام کا ہے مجھے کہتا ہے وہ کون سا میں نے کہا پیغمبر کے چار جانشیر ہیں ایک عد علی ابو بکر نمبر دو حضرت عمر نمبر دیر عثمان نمبر چار علی رضی اللہ عنہ جنہیں میں ابو بکر عمر کو دیکھو یہ میرے پیغمبر کے سسر بنتے ہیں حضرت عثمان علی کو دیکھو یہ نبی کے دماد بنتے ہیں سسر کیسیت باپ کی ہوتی ہے دماد کیسیت اولاد کی ہوتی ہے جب باپ پہلے ہوتا ہے اولاد باہد بہتی ہے پھر آپ نے ابو بکر عمر کو دیکھا اب pharmac شر است ابو بکر بڑے ہیں عمر چھوٹے ہیں ہم نے عثمان علی کو دیکھا عثمان بڑے علی چھوٹے ہیں تو دو سسر بنتے ہیں دو دماد بنتے ہیں سسر کی اسیت باپ کی ہے دماد کی اسیت اولاد کی ہے پہلے نمبر باپ کا آئے گا اور پھر نمبر دماد اور اولاد کا آئے گا اور جو دو باپ بنے ہیں بطور سسل ان میں پہلے کا نام ابو بکر دوسرے کا نام عمر ہے کیونکہ ابو بکر نے کلمہ بھی پہلے پڑھا عمر نے بات میں پڑھا ابو بکر کی عمر بھی زیادہ ہے عدد عمر کی عمر بھی کم ہے ابو بکر کی قربانی بھی زیادہ ہے عدد عمر کی قربانی بھی کم ہے صدیق کا نمبر ایک ہے عدد عمر کا نمبر دو ہے ہم نے علی عثمان رضی اللہ انہما کو دیکھا عثمان کی عمر زیادہ ہے علی کی عمر تھوڑی ہے آدھے بلوکت میں عثمان کا کلمہ پہلے ہے علی کا بات میں ہے عثمان دماغ دورا ہے علی دماغ اکارہ ہے تیسرا نمبر عثمان کے جو تھا علی کا بتا ہے ہم نے آنے میں دیکھا تو بھی تردیب ہے توجہ رکھنا میں تمہیں ایک نکتہ دیکھے لگاؤ ہم نے آنے میں دیکھا تو بھی تردیب ہے اور جب جانے میں دیکھا تو بھی تردیب ہی باتی ہے جب آنے میں دیکھا تو بھی یہ تردیب اور جب چانے میں دیکھا تو بھی یہ تردیب بتاؤ بڑے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑا ابو بکر نے دوجہ رکھنا اور بنے سوسر ابو بکر نے کلمہ پڑا تو بنے سوسر کے اسی ادباب کی ہے ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہم نے عثمان و علی کو دیکھ کرتی ہے حضرت عثمان نے کلمہ پڑا تو بالک تھے علی و المرتضیٰ نے کلمہ پڑا تو نہ بالک تھے جب علی و المرتضیٰ بالک ہوئے حضرت عثمان کلمہ پڑھ چکے تھے حضرت عثمان کلمہ پڑھ چکے تھے تو حالت بلوک میں جب اسلام میں آئے تو عثمان پہلے ہیں علی و المرتضیٰ آباد میں ہیں آنے کی تردیب بھی یوں بنتی ہے اور دنیا سے جانے کی تردیب بھی یوں بنتی ہے توجہ رکھنا اللہ کے پیغمبر کو دیکھا حضرت قبر مبارک میں ہے تو نبی کے ساتھ حضرت کی قبر میں پہلے کون گئے ہیں بولیے کون گئے ہیں اس قبر میں پھر کون گئے ہیں اور ان کے بعد وفات کن کی ہے حضرت عثمان کی ان کے بعد شہادت کن کی ہے علی و المرتضیٰ کی لیکن جانے پہ غور کرنا ہم نے نبی کے قریب دیکھا ابو بکر ملے ہیں پھر دیکھا عمر ملے ہیں عثمان غنی قبر مبارک میں نہیں ہے جنت البقی میں ہے وہ تھوڑے سے حضرت کے دور ہے نمبر تین بنا ہے علی و المرتضیٰ کو دیکھا جنت البقی میں نہیں گوفے میں ہے تھوڑی سی اور دور قبر ہے ابو بکر کی قریب ہے یہ پہلے ہیں عمر ان کے بعد یہ دوسرے ہیں عثمان تھوڑے سے دور برنت البقی میں ہے یہ دیسرے ہیں علی و المرتضیٰ کوفہ میں یہ چوتے ہیں آنے کے ترتیب بھی یہ ہے جانے کے ترتیب بھی یہ ہے تو انہوں ترتیب پہ یہ بتا رہی ہے ہمی سے ترتیب پر مانتے ہیں خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ جو لوگوں نے استدرال کی ہیں میں انہوں پہ جواب دیرے لگا تھا چلے ایک دوسری روایت پڑھیں صحیح بخاری سے ہمارا سنت والجماعت موقع یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابی اسے ہی کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کی زعبت میں بیٹھا ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہو لیکن تمہیں یہ صحابہ کو منکر کہے گا عبدے کو بخاری کہتی ہے پیغمبر کے صحابہ نبی کے جانے کے بعد بدل گئے تھے توجہ لکھنا آپ کو بخاری میں کیا نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہوتے گوزر بھی ہوں گے تو بعض لوگ پانی پینے کے لئے آئیں گے بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی ادائے بدو روشن ہوں گے ان کو دے کے نبی پاک فرمائیں گے آؤ سیحابی آؤ سیحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں ان کو میرے پاس آنے دو فرشتے کہیں گے نانا سوہکن سوہکن عزور ان کو دور کر دو عمد کے طریق آنے نہیں دیں گے نبی فرمائیں گے آنے دو فرشتہ کہیں گے نہیں آنے دیں گے کیوں آنے دیں فرمائیں میرا صحابی ہے فرشتہ کہیں گے نا جذور آپ نہیں جانتے انہوں نے تدو علا عقاب ہیں یہ تو مرتد ہو گئے تھے تمہارے صحابہ کیسے بنے ہیں اب بغمبر کے صحابہ کو منکر کہتا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے نبوت کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے تم کہتے ہو نہیں بدلے بلکہ تو بخاری میں قطر نہیں ہے صحابہ بدل گئے تھے امام بخاری کے وہ الفاظ جو نبوت سے نکل کی ہے ان الفاظ کو تو سمجھا نہیں ہے اگر سمجھتے اعتراض کبھی نہ کرتا میرے توجہ کرنا ذرہ دلیل پر غور کرنا ایک ہوتا ہے ارتداد علا عقاب ایک ہوتا ہے ارتداد اندین یہ دو چیزیں الگ ہیں فرشتہ یہ نہیں کہتا اللہ کے نبی ارتدو اندین کو یہ تمہارے دین سے بدل گئے تھے کہ ارتدو علا عقابہ یہ صحابہ کے بارے میں نہیں تھا یہ منافقین کے بارے میں تھا ارتدو علا عقابہ کا معنی کہ جس قیدی پر آئے تھے اسی قیدی پر چلے گئے تھے یہ کفر پر آئے تھے کفر پر چلے گئے تھے اگر فرشتہ یہ کہتا ارتدو اندین نبی تیرے دین سے بدل گئے تھے تو پھر معنی اور تھا ارتدو علا عقابہ کا معنی اور ہے جس کو قرآن یوں کہتا ہے قد تخلو بالکفر اور پر خرجو بی کفر کے ساتھ منافق آیا تھا اور کفر کے ساتھ چلا گیا لیکن کیونکہ دنیا میں صحابہ کے ساتھ رہتا تھا اور وضو کی آزاد ہونے کی وجہ سے بضایر آزاد وضو روشن تھے ان کو دیکھ کے نبی نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میری جماعت کے لوگیں فرمائے نہیں نہیں یہ جماعت میں رہتے تھے مگر جماعت والے نہیں تھے اس لئے کہ تدو علا عقابہم تھے ایڈی سے پر جانے کا معنی اور ہوتا ہے اور دین سے بدر جانے کا معنی اور ہوتا ہے فرشتہ یہ نہیں کہ کہ دین سے بدر گئے تھے کہ جیسے آئیتے ویسے چلے گئے تھے اس لئے مرتد اور ہوتا ہے صحابی اور ہوتا ہے میں کہے تو بغاری سے کیسے پتہ جلا صحابہ مرتد ہو گئے تھے ارہی آزماللہ چلیئے میں تیسی روایت پیش کرتا ہوں جو صحیح بغاری سے آل تشیعہ پیش کرتے ہیں انہیں کہیں یہ ایک بات سمجھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاتمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپس میں شدید اختلاف تھا زہرہ تو صدیق کو نہیں مانتی صدیق زہرہ کو نہیں مانتے اور تو کیا جو بڑا اپس میں پیار تھا ہم کہتے ہیں روایت پیش کرو کہتے ہیں روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فدق کا باغ تھا باغ فدق اللہ کے پیغمبر کے باغ تھا مالے فہم ملا تھا اس باغ فدق سے پیغمبر کی ازواج پیغمبر کی اولاد کا یہ خرچہ چلا کرتا تھا حضرت اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے صدیق اکبر عدود کے جانشید بنے ہیں خلیفت الرسول بنے ہیں عدفات مقصدانہ رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کے بعد پیغام بے جا ارسلت الہ ابھی بگرے پیغام بے جا اور کہا جو میرے والد کی دولت تھی وہ باغ فدق مجھے دے دو صدیق اکبر نے کہا اے زہنہ میں وہ باغ فدق تمہیں نہیں دے سکتا کیوں نہیں دیتے صدیق اکبر فرمانے لگے اس لئے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے خود سنے ہیں نحنو معاشر الانبیاء کہ دیکھو انبیاء ہیں لا نورسو ہمارا جبارش بنا نہیں کرتا مات ترک کرنا ہو بابا صدتہ تن اور جو ہم مات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ امت میں صدقہ بن جاتا ہے اب صحیح بخاری کے لفظ جا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے بولنا چھوڑ دیا فرمت تکلم حتی ماتر حضرت زہرہ نے وفات تک صدیق اکبر سے کوئی بات نہیں کی پورے پانچے چھ میں نے اسی طرح گزر گئے اس حدیث کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو زہرہ صدیق سے نراز گئی ہے اور نبی کی اولاد ہیں پیغمبر کی لانڈلی بیٹی صدیق سے نراز گئی ہے تو جس سے پیغمبر کی بیٹی نراز ہو تو امام کیسے بن سکتا ہے میں نے کہنا تم نے ایک روایت کو دیکھا اور اس کو بھی نہیں سمجھے اور دوسری روایت کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے نمبر ایک بات کو سمجھنا یہ جو حدیث مبارک صحیح بخاری میں ہے اس کا معنی یہ نہیں تھا حضرت زہرہ حضرت صدیق اکبر سے نراز ہو کر دنیا میں گئی ہے مہت دیسین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ تھا حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر سے باغ فدق مہا صدیق اکبر نے کہا یہ باغ تمہیں نہیں گر سکتا حضرت کیوں نہیں ملتا فرمیسرے کہ تمہارے والد نے فرمایا کہ نبی کا دنیا میں وارث کوئی نہیں ہوتا پیغمبر کی مراست پولاد کو ملا نہیں کر دی بلکہ پیغمبر کا مال امت میں صدقہ ملتا ہے تو جو حد زہرہ نے مسئلے کو سمجھ لیا تو زہرہ مسئلہ سمجھ کے چھپ ہو گئی اور دوبارہ وفاد تک صدیق اکبر سے مطالبہ نہیں کیا دوبارہ وفاد تک ابو بکر صدیق سے مطالبہ نہیں کیا معنی تو یہ تھا تم نے کہاں نراض ہو کر دنیا سے گئی ہے تم کو ہو گئے اس معنی پر دلیل کیا ہے حضرت زہرہ صدیق سے خوش ہو کر گئی ہے حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوگی صدیق اکبر آئے دروازے پر تستک دی علی المرطدابہ ہے پوچھا صدیق کیسے آئے ہو فرمائے میں نے حضرت زہرہ سے ملنا ہے حضرت زہرہ سے علی المرطدابہ نے پوچھا صدیق اکبر آئے ہیں وہ اجازت لے کر اندار آنا چاہتے ہیں اجازت دے دوں حضرت بات میں تو زہرہ نے کہا علی آپ پسند فرماتے ہیں اجازت دے دے علی المرطدابہ فرمانے لگے بلکل میں تو پسند کرتا ہوں صدیق گھر میں آئے اور تمہاری کے یادت کرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو حضرت علی المرطدابہ حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ کی اجازت تھے مقام میں داخل ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو نے جہاں اور باتیں گی وہ یہ بھی فرمایا فرمائے زہرہ ایک بات کو سمجھو میں نے جو مارک دولت کا مصرہ تھا ترق المالا والعالا والعشیرہ لِبتغاء اللہ وَبتغاء رسولِ وَبتغاء اُمْ اَحْلَ الْبَحِرِ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میں نے دولت کے معاملے میں خاندان کے معاملے میں وہ طریقہ اختیار کیا جس میں اللہ راضی ہے مرم پر راضی ہے اور تم اہلِ بیعت و عدے بھی راضی ہو امام اسیل حضرت عیسر القبرہ میں یہ بات بڑی بزار سے لگی ہے فرما دے فتح رضاہ حتہ رضیہ صدیق اکبر نے یہ جملہ یوں سمجھایا عدد زہرہ صدیق اکبر سے راضی ہوگی صدیق اکبر سے راضی بھی رہے اور مال کا مطالبہ بھی نہیں کیا میں رہا کہ تم نے بہاری کو دے کے صدیق پہ اعتراض کیا ہے یہ صدیق پہ اعتراض کی دلیل نہیں ہے عدد زہرہ کے حق کوئی دلیل موجود ہے امیزہ نے جب حق سمجھا تو اس کا مطالبہ ہی چھوڑ دیا تم کہا تو نراض ہو کر گئی ہم نے کہا نراض نہیں خوش ہو کر دنیا میں گئی ہے چلے نمبر چار روایت میں صحیح بہاری سے پیش کرتا ہوں میں صرف رافظیت میں اگر یہ روایتیں پیش کرتا ہوں جب بخاری کی باری آتی ہے اچھی خاصہ سننی پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو صحابہ پر الزامات اور صحیح بخاری میں موجود ہے اس وجہ سے بعض اور لوگوں کو دھوکہ لگا ہے جنگہ تم نے سننی سمجھا تم نے آنو سنت سمجھا اور نے بخاری پر اعتراضات بھی کی ہے اور اسی وجہ سے کی ہے کہ اپنے اکابر سے ان سوالات کے جواب نہ طلب کی ہے اور باطل کے پروپوگنڈے سے متصر ہوگے بخاری پر اعتراضات کر دا لے تو اس کا نام حدیث کرتاست آپ نے کئی بات سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور مردل وفات میں تھے حضور بیمار تھے اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تم ایسا کرو کہ تم میرے پاس ایک تحرین لاؤ تو ایک کاغذ لاؤ میں تمہیں لکھوا دیتا ہوں لن تزلو بادہ ابادہ میں تمہیں کتاب کو لکھواؤں گا میرے کے بعد تم تبی گمرا نہیں ہوگے اس کی مطابق تم چلتے رہنا حضور رضی اللہ عنہ ہو اور بعض صحابہ نے عرض کیا حضور لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور جو آپ نے باتیں فرمائی ہمارے پاس ساری موجود ہیں آپ اپنی راحت کے خیاب رکھیں اور لکھنے کوئی چھوٹ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چھوٹ دیا اس میں لوگیں اتراز کرنے لگے اللہ کے پیغمبر حضور علی کی خلافت اور ولایت کو لکھوانا چاہتے تھے لیکن امن نے لکھنے نہیں دیا حضور علیہ وسلم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اگر حضور لکھ دیتے حضور علی کی ولایت بالکل پکی ہو جاتی خلافت کا مسئلہ حل ہو جاتا میں نے کہنا تم بات کو سمجھے رہی ہو اس کا آسان جواب تو یہ تھا ابن عدر اسکلانی رحمت اللہ نے فتر واری میں دیا ہے علامہ این امدترکاری میں دیا ہے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کاغذ لاؤ میں لکھوانا چاہتا بعد میں پیغمبر نے اس کاغذ کو نہیں مانگا تو پہلے حضور کا حکم بھی وحی کی وجہ سے تھا دبانہ بھی وحی کی وجہ سے تھا پہلے وحی آئی کے لکھوانے دینا چاہیے پھر حکم بدل گیا کہ پیغمبر لکھوانے میں ضرورت نہیں ہے تو کہو گے حکم کیسے بدلا ہے کیا تمہارے علم میں نہیں ہے قرآن کریم کی اچھارہ آیات اتری ہے حد عمر کے حق کی وجہ سے جب عمر بدلتا تھا تو وہی آجایا کرتی تھی پیغمبر نے فرمایا لکھوانا چاہیے حد عمر کے حضور نہیں لکھوانا چاہیے وہی اتر آئی ہے پیغمبر نے نہیں لکھوانا چاہیے اور اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ وحی کی وجہ سے ہے قرآن کریم میں ہے پیغمبر اپنی برزی سے نہیں بولتے خدا کی وحی سے بولتے ہیں اور قرآن کریم میں ہے میرے پیغمبر جو خدا نے حکم دی آپ نے پوچانا ہے اگر آپ نے اس حکم پاکے نہ دیا آپ نے تبلیغ حق ادا کیا ہی نہیں ہے اگر پیغمبر کی ذمہ لکھوانا ہوتا اور پیغمبر نہ لکھواتے اعتراض جو عمر پہ نہیں ہے اعتراض اللہ کے نبی پر ہوتا کیا ریاض باللہ کیا پیغمبر نے تبلیغ رسالت کے اندر کو تاہی کر دی ہے معاملہ یوں نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھوایا دلیل کیا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا قابض نہ لکھوا دینا چاہیے یہ جمعیرات کا دن ہے میرے پیغمبر کے جو وفات ہوئی ہے یہ پیر کا دن ہے جمعیرات ایک جمعہ دو ہفتہ تیر اتوار چار اور پیر پانچ اللہ کے نبی اس کے بعد چار دن تک زندہ رہے چار دنوں میں علیہ عزباللہ حضور رضی اللہ تعالیٰ ہو پیغمبر کی ذات پر مسلط تو نہیں تھے نبی لکھوانا چاہے تو بات میں لکھوا سکتے تھے حضور کا بات میں نہ لکھوانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے مسئلہ بھی بہی کا تھا اب بھی مسئلہ بہی کا تھا اردام حضور عمر پہ نہیں ہے میں کہے تو اگر تم نے الزام لگانا تھا علیہ المرتضاء بھی موجود تھے علیہ المرتضاء کہتے ہیں یعنی حضور میں جو موجود ہو میں اکلم لاکتا ہوں کاغذ بھی لاکتا ہوں لکھوا دینا چاہیے حضور علی المرتضاء بھی نہیں لائے ابن عباس بھی نہیں لائے پامی صحابہ بھی نہیں لائے عد عمر پہ اردام کس بات کا ہے حضور عمر پہ اردام تو تب ہوتا جب پیغمبر کے جانے کے بعد خلافت عمر نے لینی ہوتی عد عمر خلافت تو لینی ہے بلکہ ہرایات میں موجود ہے میرے پیغمبر کے جانے کے بعد جب صدیق عمر نے خود فرمایا عمر یا ساتھ کے ہاتھ پہ بیٹھ کرو عد عمر فرمان لگے نہیں صدیق آپ سے افسر عمر میں کوئی فرط موجود نہیں ہے خلافت آپ کی چلے گی عد عمر جو خود خلافت کا دعوے داد ہی نہیں ہے عد علی المتضاء کو خلافت مننے سے عد عمر رضی اللہ عنہ کیا اشکال ہو سکتا تھا میں بتا یہ رہا تھا صرف حدیث ایک افتاس کو بہانہ بنایا عد عمر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرنے کے لئے عد عمر رضی اللہ عنہ اس سے تو بلکل بری و ذمہ ہے اور ایک بات میں اور بھی کہتو اگر تم نے اطراز کرنا تھا اس ایک حدیث کو لیا تم نے باقی روایات کو چھوڑ دیا وہ روایات جس میں تصریح ہیں اچھا آپ کو حرامگی ہوگی کہ یہ روایت اگر بخاری میں ہے تو مسرد احمد میں بھی ہے لیکن مسرد احمد میں الفاظ ملکل الگ تلگ ہے علی المتضاء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تم قابض نہو تاکہ لکھوا دیا جائے اور ایسی تحریر ملے کہ بعد میں امت کو منع نہ ہو علی المتضاء فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے عرض کیا حضور انی اخفل میں یاد بھی کرلوں گا وعی اور محفوظ بھی کرلوں گا لکھوانے کی وجہ ہے مجھے زبانی بتاتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قوسی کم بس سلاتے بس زکاةے بما ملکت ایمانوکم بما ملکت ایمانوکم علی المتضاء نے کہا حضور لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے زبانی بتا دے حضور نے فرمایا نماز کا خیال کرنا زکاة کا خیال کرنا اور محتاط غلاموں کا خیال کرنا تو تو نبی نے بتا دیا تھا اب تو اس میں حضرت علی کی خلافت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے اگر اعتراض ہوتا حد عمر یا علی بانوگ نہیں اعتراض تو صدیق بانوگ ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے نبی اپاس نے فرمایا اے عائشہ ادعی ابا بکر و اخا اپنے بالد ابو بکر کو بلاو اپنے بھائی کو بلاو حضور کس رہی ہے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تمہیں تاریخ لکھ کے دے دوں کیوں فَخَشِتُ أَيَّ تَمَنَّ مُتَمَنَّ ممکن ہے بعد میں تو بندہ کہہ دے آنا اولا میرا حق زیادہ ہے لیکن عائشہ میرا جی چاہتا ہے تاریخ لکھو لیکن تاریخ لکھی میں نہیں ہے اور ساتھ پیغمبر نے فیصلہ بھی فرما دیا یعب اللہ والمؤمنون اللہ با بکر میں محمد کہہ دو میرے جانے کے بعد اللہ بھی صدیق کی خلافت کا فیصلہ کرے گا امان والے بھی صدیق کی خلافت کا فرصہ کرے گا اور یہ تو ان کو کہہ رہا چاہیے تھا کہ جن کے بارے میں تاریخ کی بات اسلام دل ہوتی ہے اے اعتراض کیا نہیں ہے اور دوسرے بندے اعتراض کرتے ہیں میں بتاہیے رہا تھا حدیث ارطاس کی بریات میں میرے عزت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات پہ اعتراض قطع نہیں کیا جا سکتا میں نے صرف چار روایات کو پیش کی ہیں کہ جن روایات کو لے گے آلیت حیو جی روایت لے گے اور ارزام صحابہ پہ لگا دے گے میں ایک اور فطرے کی بات کرتا ہوں جن نے روایات بخاری سے لی ہے اور ساتھ استدلاغات میں غرب عقیدہ کو پیش کی ہے ان میں نمبر ایک آپ نے سنا ہوگا آلیت عقیدہ کیا ہے کہ جس طرح خدا مختار قل ہے نبی مختار قل ہے اللہ اگر پیغمبر کو خزانے دیتے ہیں نبی خزانے تقسیم کر دیتے ہیں وہ جو تمہاری دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں میری دلیل بھی بخاری میں ہے وہ بخاری میں روایت کونسی ہے امیر معاویہ رضی اللہ ہم وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یردی اللہ بھی خیرہ یفقیہ فی الدین اللہ جس سے بنائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے پھر حضورت فرمانے لگے انما نتاسبن واللہ ہو یوتی اللہ عطا کرتا ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بخاری میں روایت موجود ہے عطا خدا کے ذمہ ہے تقسیم مصطفیٰ کے ذمہ ہے تو جب تقسیم عضور کے ذمہ ہے اولاد نبی سے لے لو تقسیم مصطفیٰ کے ذمہ ہے خدانہ نبی سے لے لو تقسیم مصطفیٰ کے ذمہ ہے تجلو رزق نبی سے لے لو دیکھو حدیث تو صراحة موجود ہے لیکن تو تم نے الفاظ بلکل ٹھیک بیان کیا ہے لیکن تم نے مضرب غرط بیان کیا ہے ہم اس کا معنا کیا بیان کرتے ہیں اس پہ قرینہ کیا پیش کرتے ہیں اس پہ دلیل کیا ہے اللہ کے نبی فرمانه لگے انہم احتاسم و اللہ ہوئیوتی خدا عطا کرتا ہے مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے اس سے مراد دنیا کے خزانے نہیں ہے اس سے مراد مراد نہیں ہے اس سے مراد موت و حیات نہیں ہے اس سے مراد عزق نہیں ہے بلکہ اس سے مراد علم و عمل ہے میرے پرغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں علم و عمل عطا خدا کرتا ہے علم و عمل تقسیم مصطفیٰ کرتا ہے علم و عمل عطا خدا کرتا ہے علم و عمل تقسیم مصطفیٰ کرتا ہے تم کوئی جی دلیل کیا ہے اس میں دلیل نقلی بھی ہے اس میں دلیل عقری بھی ہے دلیل نقلی تو بخاری میں ہے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِي خَيْرَا يَوْفَقْتِهُ فِي تِينِ اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرے اسے دین کا علم اور فقہ دے دیتا ہے پھر پیغمبر فرمانے لگے خدا عطا کرتا ہے مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے تو پہلے نبی نے فقہ کی بات کی ہے پہلے نبی نے علم کی بات کی ہے پہلے پیغمبر نے عمل کی بات کی ہے تو حضور نے پہلے بتا دیا خدا جس سے بلائی کا ارادہ فرمائے اسے علوم نبوت دیتا ہے تو عطا تو خدا نے کرنا ہے تقسیم مصطفیٰ نے کرنا ہے کہ وہ دریکٹ علوم خدا بندی وہ تمہیں نہیں ملنے پہلے علوم خدا بندی مصطفیٰ کے سینے پراتے ہیں اور مصطفیٰ کے سینے سے امت کو ملتے ہیں عطا خدا نے کرنے ہے تقسیم مصطفیٰ نے کرنے ہے عطا کسرے کرنے ہے خدا نے اور تقسیم کسرے کرنے ہے مصطفیٰ نے اور کیا تقسیم کرنے ہیں علم و عمل تقسیم کرنے ہیں تم کو یہ بہت و حیات کیوں نہیں ہم نے کہا جس پہ خود موت آئے وہ موت تقشیم کیسے کر سکتا ہے جس کی اولاد خود دنیا سے وفات پادے وہ اولاد تجھے کیسے دے سکتا ہے جیسے آپ نے گھر میں دو دو ماہ تک چولانے چلے وہ تجھے رسک کیسے دے سکتا ہے نبی وہی چیز دے گا جو پیغمبر کو ملی ہے جو نہیں ملی وہ دے گا کیسے امی آیشہ رضی اللہ عنہ ہے امی آیشہ رضی اللہ عنہ حضور گھر میں تشریف لائے کسی کا بچہ گود میں ہے امی آیشہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہے کون تھی بیوی جس کی تمنہ یہ نہیں ہے کہ نکاح کے بعد خامد کی وجہ سے میرے پیر سے اولاد ہو اور امی آیشہ تو نبی الباک کی بیوی ہے امی آیشہ کس قدر تمنہ ہوگی کہ میں جس پیغمبر کی بیوی بنی ہو اگر اس پیغمبر کی وجہ سے میرے پیر سے اولاد بھی ہو ہاتھ میں اگر اولاد موجود ہے حضور آئے آنکو سے آسو آگے اللہ کے نبی فرمانے لے گے امی آسو میں سمجھتو لیکن تو اس بات پہ آسو بہاتی ہے جو خود محمد کی اختیار کریں یہ میرے اختیار میں اولاد دینا تو نہیں ہے نا امی آسو بہانے کا کیا مطلع ہے اور خود روایت میں صحیح بخاری میں موجود ہے ایک روایت کو لیا اور باقی روایتیں چھوڑ دی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے ابراہیم میرے پیغمبر کے بیٹے ہیں وفات پاگے نبی پاکی آنکو سے آسو جاری ہوگی ایک صحابی نے ارز کیا حضور آپ بھی روتے ہیں پھر میں روتر یہ تو شفقت کے آسو ہیں پھر حضور فرمان رہے گے کہ دیکھو حضور کی آنکو سے آسو نکلتے ہیں اور میرا قلب غمزدہ بھی ہے لیکن میں بات کو ہی کہتو جس میں میرا اللہ راضی ہوتا ہے تو جس میں پیغمبر خود غمزدہ ہو وہ پیغمبر اولاد مجھے کیسے دے سکتا ہے اللہ نبی کو خزانے دیتا ہے نبی خزانے تخصیم کرتا ہے مانا خدا علم و عمل دیتا ہے مصطفیٰ علم و عمل تخصیم کرتا روایت بخاری کی پڑی ہے اور مطلب غلط بیان کر دیا ہے اللہ میں بات سمیری کی تفیقہ دا فرمائے میں زیادہ استدلال آتا نہیں پڑے مختصر سے پیش کرو نمبر دو ایک بندہ کہنے لگا حضور علم غیب بھی جانتے ہیں میں نے کہا ہم غیب میں دلیل کیا ہے کہتا ہے بخاری میں روایت موجود ہے ہم نے کہا بخاری میں روایت کونسی ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے انہما جو عزبانے انہیں عذاب ہوتا ہے وما جو عزبانے فی قبیر ہیں کسی بڑے گناہ پر ان کو عذاب تو نہیں ہو رہا کسی بات میں عذاب ہے فرمائے نمبر ایک یہ بندہ ایک یہ بندہ وہ ہے جو پشاپ کی چھیلو سے بجتا نہیں تھا اور ایک بندہ وہ ہے جو جگر خوری کی حضرتہ تھا ان دو گناہوں کی بجا سے ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے نبی پاکستر نے سبت رخت کی تینک ہو لیا اس کو دو عیسوں میں تقسیم کیا ایک کوئر پکاڑ دیا دوسرا دوسری کوئر پکاڑا اس کے برے تو ان کے عذاب میں تقسیم ہو گی تو پتہ کہنے لگا تم کہہ دو نبی کے بعد علم غیب نہیں ہے اگر علم غیب نہ ہوتا تو نبی کو پتہ کیسے چلتا پتہ چلنے اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر تو علم غیب ہوا ہے امریکہ علم غیب نہیں ہے یہ تو پیغمبر کا موجزہ ہے موجزہ اور ہوتا ہے علم غیب کہ نبی غضو ابن مستلق میں گئے ہیں امی عیشہ پیغمبر کے ساتھ گئی ہیں امی عیشہ کی گلے میں ہار ہے حدیع اسما سے امی عیشہ نے مدار مانگا تھا راستے میں ہار گم ہو گیا صحابہ تلاش کرتے رہے کرتے رہے اتنا وقت گزر گیا حدیعہ نماز کا وقت بھی جانے لگا پانی موجود نہیں تھا آیات تیمم ناظر ہوئی ہیں تیمم کر کے نمازیں پڑی ہیں حدود چلے گے اور ہار ملا کہاں سے کہ امی عیشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھا اس اونٹ کے نیچے امی عیشہ کا ہار تھا اوپر اونٹ بیٹھا ہے نمبر کے کو پتا نہیں چلا جب اونٹ اٹھا ہے تو نیچے سے ہار مل گیا ہے اگر پیغمبر علم غیب جانتے تو اونٹ کے نیچے رکھا ہوا پیغمبر کو ہار بھی پتا چل جاتا نبی کو پتا نہیں چلا اس کے پتا چلا نبی علم الغیب نہیں جانتا اللہ جب نہ بتانے پہ آئے تو نبی کو اونٹ کے نیچے پتہ بھی چل جائے نہ بتانے یہ آئے تو ان کے لیچے ہار کا پتہ بھی نہ چلے اور بتانے پر آئے تو فرش پر بیٹھ کیا اس کی خبروں کا پتہ بھی چل جائے تو ان میں غیر کے دلیل کیسے بنی ہے اللہ میں بات سمجھ نہیں تو فکر اتا فرمائے میں درمیان میں تو باتیں آئیں اور میرے چی چاہتا ہے میں اس کو بھی کر دوں توجہ رکھنا میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب حضرت سہرہ نے صدیق اکبر سیرس کیا کہ میرے باپ کی براست مجھے باپ کا مال مجھے دو فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبی ہیں اور نبی کی براست تقسیم نہیں ہوتی اور جو نبی کے مال بچتا ہے وہ امت میں صدقہ بن جاتا ہے توجہ میں ایک بات کر لگا ہوں یہ آپ کے علم میں ہے حضرت مولانا قاسب ننوتوی رحمت اللہ علیہ ان کا سلسلہ نصف کس صحابی سے ملتا ہے آپ کے علم میں ہے بولتے نہیں بچہ علم میں ہے تو کوئی علم میں ہے نہیں ہے تو کہتو نہیں ہے آپ پتہ بھی نہیں ہے اور نا کرتے شرم بھی آتی ہے کیا کہ واقعہ پڑے لکھے لوگ تھے بھرے تو دکھتا ہی نہیں ہے حضرت مولانا قاسب ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ صدیق کے اکبر سے ملتا ہے کیسے ملتا ہے آپ پتو صدیقی علوم کو سب سے رکھول سمجھے گا بولو نا مولانا قاسب ننوتوی سمجھے گی نا مولانا قاسب ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث عجیب بات کی ہے مولانا قاسب ننوتوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور دلیل کیا ہے یہ جو سجدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہیں مولانا دلیل کیسے ہے فرمانے لگے ویراست تب ملتی ہے جب مال ملک سے نکل جائے اگر مال ملک سے نہ نکلے تو ویراست ملا ہی نہیں کرتی توجہ رکھنا باپ زندہ ہے اور باپ کی دس دکانے موجود ہیں باپ کے پانچ بیٹے ہیں بتاؤ بیٹے باپ کی زندگی میں دکان کا مطالبہ کر سکتے ہیں مجھے دکان دو باپ کہتا ہے نہیں جب تک میں زندہ ہوں دکان میری ہے اور جب میں مر جاؤں گا میری ملک سے نکل جائے گی بیٹا تم دکانے تقسیم کر لینا تو جب تک آدمی زندہ ہو توجہ رکھنا اس کی ملک رہتی ہے مولانا موتی فرمانے لگے ویراست تب ہوتی ہے جب آدمی ملک سے مال نکل جائے اور جب مال نہ نکلے تو پھر ویراست تو بنا کرتی نہیں ہے فرمانے نبی کا مال ویراست میں کیوں نہیں چلتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر پہ موت آ جانے کے بعد پیغمبر کے قلبِ عطر میں روح کا اتنا شدید قوی تعلق ہوتا ہے کہ پیغمبر کے قلبِ عطر میں جو کہ حیات کا اثر باقی ہوتا ہے اس لیے نہ کلیت موت آئی ہے نہ پیغمبر کا مال ملکیت سے نکلا ہے ملکیت سے مال نکلے گا تو ویراست میں خاندار کو ملے گا تو جب ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے تو خاندار کو ویراست میں ملے گا کیسے نہیں سمجھے اب بھئی ویراست میں تب ملے گا جب ملکیت سے نکلے گا تو جب ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے تو ویراست میں ملے گا کیسے اچھا آپ کے ذہن میں اگر ذہن ہو پھر تو سوال ہونا چاہیے نہ ذہن ہو تو بھی سوال کے ضرورت نہیں ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا مال ویراست میں تو خاندار کو نہیں ملتا امت میں تو آپ کو ہوگے بھئی جب صدقہ تو تب ہوگا کہ جب ملک سے نکلے تو ملک سے نکلے گا تو صدقہ کیسے ہوگا سوال سمجھ آیا بولو میں نہیں سمجھا پھر میں سوال سمجھاؤ سوال سمجھ آیا بھئی جب مال وراثت میں کیوں نہیں گیا کہ ملک سے نکلا نہیں ہے تو جب ملک سے نہیں نکلا تو وراثت نہیں ہے تو ملک سے نہیں نکلا تو صدقہ کیسے ہے مان نوطوی کے جواب سمجھنا فرماتے ہیں مولانا وہ کیسے فرمائے حضور نے فرمایا کہ نبی کا مال وراست میں خاندان کو نہیں ملتا فرمائے کیوں نہیں ملتا اس لیے کہ جب نبی کی ملک سے مال نکلے گا تو پھر وراست میں ملے گا نہ نبی کی مال وراست ملک سے نکلتا ہے نہ ان کے خاندان کو وراست میں ملتا ہے اچھا پھر صدقہ جو بنا اب مولانا فرماتے ہیں کہ نبی کا مال وراست میں تو نہیں جاتا البتہ امت کو نبی کا مال صدقے میں مل جاتا ہے وہ صدقے میں جب ملا تو ملک سے نکلے گا تو صدقہ ملے گا مولانا قاصر منوت بھی فرماتے ہیں کہ جب مال صدقے میں جائے اس وقت مال صدقہ ہوتا ہے کہ جب صدقہ کرنے والا زندہ ہو اگر صدقہ کرنے والا زندہ نہ ہو تو مال صدقہ بنتا ہی نہیں ہے وہ تو صدق زندہ ہو تو پھر مال صدقہ بنتا ہے فرمائے نبی نے جو مال چھوڑا وہ نبی کا مال صدقہ بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ادھر موت آ رہی ہے ادھر پیغمبر کا مال صدقہ بند ہا ہے وقت اتنے صدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہے پتہ یہ چلا کہ کیونکہ کلیتاً حیات ختم نہیں ہوئی مال ملکیت سے نکلا رہی ہے حیات وجود تھی پیغمبر کی ملک میں تھا تو ملک سے نہیں نکلا براست میں نہیں گیا لیکن کیونکہ ملک میں تھا نبی کا مال خاندان والوں گری طبی بنے گا کہ جب ملکیت سے نکلا تو نبی زندہ ہے نہیں سمجھا نبی یہ تو پیغمبر کی حیات میں دلیل ہے اگر حیات نہ ہوتی تو مال صدقہ بنتا کیسے صدقہ اس لیے بنا کر متصدق زندہ ہے وہ کوئی بات سمجھ آئی ہے اچھا دوسری حدی یہ جوالے بیتر ترے پیش کی ہے کہ یہ حضور پاک قبر کے پاک سے گزرے تو تو قبر والوں کو عذاب بولو نا تو قبر والوں کو عذاب بتاو یہ حضور پاک جو گزرے تھے اس زمین سے گزرے یا سمان سے بولو نا تو یہ قبریں کہاں پر تھی زمین پر تھی نا تو پتا چلا قبر وال جگہ کا نام ہے جو زمین پر ہے قبر وال جگہ کا نام ہے جو زمین ہے بولو نا زمین پر ہے تو جب یہ پاس سے پاس سے گھوڑے گزرے وہ پتا چلا کہ یہاں پہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اب تلیل کا نقلی جواب دوری ہے ایک منصف فرمانے لگے کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا توجہو ہم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کا نبی فرماتے ہوا کہتا ہے یہ نبی کا موجزہ تھا یہ نبی کا میں نے کہا موجزے کا معنی گیا کہ امت کو عذاب آنا یہ نبی کا موجزہ ہے یہ موجزہ ہے بولو نا موجزے کا مطلب یہ تھا عذاب تو آیا بدعمالی کی وجہ سے لیکن چونکہ عذاب برزخ میں ہے اور برزخ میں دنیا والا نہیں دیکھ سکتا نبی کو پتا چل گیا عذاب ہونا موجزہ نہیں ہے اس کو عذاب ہونے کی وجہ بدعمالی ہے اور اس کا پتا چل جانا نبی کا موجزہ ہے عذاب موجزہ یا پتا چلنا موجزہ بولو نا پتا چلنا موجزہ ہے عذاب ہونا تو موجزہ نہیں ہے نا بات سمجھا گئی اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا نہیں جی اس قبر میں عذاب نہیں ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہے کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو اس قبر میں عذاب ہے اور وہاں سے اتنے گھوڑے بیدگ گئے تھے ہمارے یہاں کتنے کبرستان موجود ہیں اور کبرستان بھی عیسائیوں اور چڑوں گے اور پاس سے ہمارے جانورز گزرتے ہیں تو نہیں بیدگتے تو کیا ان کافروں کو عذاب نہیں ہوتا اگر ہوتا تو جانور بیدگ ہوتا اتنے کا جواب ذرا سمجھنا میں کہتا ہوں توجہ رکھنا جس بینس نے پہلی بار ریل گاڑی دیکھی ہو پہلی بار وہ بینس در جاتی ہے کی نہیں بتاؤ آپ بینس لے کر رہیں تے ہاتھ سے اور پاس سے انجل گزرے تو بینس در جاتی ہے گوڑا ہوگا تو در جائے گا گدہ ہوگا تو در جائے گا اور جو بینس اور گدہ اور گوڑا ریلوے پتنی کے ساتھ رہتا ہو تو ریلوے گزرنے سے وہ بھی درتا ہے پتہ چلا جو پہلی بار مشاہدہ کرے وہ در جاتا ہے اور جو روزانہ مشاہدہ کرے وہ درتا نہیں ہے کیونکہ وہ پہلی گار گزرے عذاب دیکھا تو بیدگے تھے اور اس کے ساتھ جو جانور روزانہ رہتے ہیں جب مشاہدہ روزانہ کرے گا تو بیدگے کا کیسے بات سمجھے ہیں آپ اللہ میں بات سمجھے دی کی تفیقہ داورما ہے میں بتائیے رہا تھا آلِ بیدت نے جو بخاری سے استدار کیے میں نے اس کا جواب دیا چلے ایک اور کی طرف چلے ایک اور بندہ اس لیو سے بخاری کو لے لیا کہتا ہے کہ میرے پاس بھی بخاری ہے میں نے کہا تمہارے پاس بخاری میں کیا کیا موجود ہے کہتا ہے میرے پاس بخاری میں یہ کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس بخاری ہے میں کہتا ہے جیسے انہوں نے بخاری سے غلط استدلال کیا تو نے بھی بخاری سے غلط استدلال کیا کہتا ہے میرے پاس دلیل موجود ہے توجہ رکھنا میں دو دلیلیں اس کی بھی دینے لگا چونکہ وقت کم ہے نا تو میں تھوڑی تھوڑی دریئے دے رہو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ بخاری دیوبند کا ساتھ دیتی ہے یا باطل کا ساتھ دیتی ہے کہا جی بخاری میں موجود ہم نے کہا سناو کہتے سے بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاط لمن لم یقرہ بفاتیت القتابی جو بندہ فاتیہ نہ مڑے اس کی نماز نہیں ہوتی تو حضور نے فرمایا جو بھی نہ مڑے خواب امام ہو خواب اکیلہ ہو خواب مختدی ہو تو جو بھی نہیں پڑے گا اس کی فاتیہ نہیں ہوگی جب تو مختدی بن کے فاتیہ نہیں پڑتے تو باری نماز نہیں ہوگی میں نے کہا بھی لفظ تو مانتا ہوں لیکن تو نے مطلب آل تشیعوں کی طرح آل بیدر کی طرح غلط کشیف کیا ہے کہتے ہیں غلط کیسے میں نے کہا یہ جو حدیث مبارک ہے اللہ کے نبی سے تو نے سنی ہے کہا جی میں نے تو نہیں سنی میں نے کہا جس طرح ہم نے قادیان والوں کو وضا کر نیک سے پوچھا کہا ہم تم پہ اترا ہے کہا جی ہم پہ تو نہیں اترا نبی پہ اترا تو میں نے کہا جس طبی پہ آئیت مدری ہے مانا نبی سے لے لو نا وہ نبی سے مانا نہیں لے گا خود کرے گا میں تم سے پوچھتا ہوں یہ حدیث صحابی نے سنی یا تو نہیں سنی کہا جی صحابی نے سنی ہے تو میں نے کہا پھر مانا تیری بجائے صحابی سے لے لیتے ہیں لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتیہ دل کتاب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے یہ ترمزی میں بھی ہے امام بخاری استاد ہے امام ترمزی شاگرد ہے شاگرد سے بہتر استاد کی بانت کون سمجھتا ہے اللہ کے نبی استاد ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کے شاگرد ہے ترمزی میں روایت موجود ہے امام ترمزی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جو بندہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی اِنَّ حَاظَا اِزَاقَانَ وَحْدَا ہُو اِنَّ حَاظَا بولو اِنَّ حَاظَا اِزَاقَانَ تو مسکینوں کو یہ کہا رجیس تم بھی لفظ یاد کر لیا گا ان کا جائل سے جائل بندہ ہوگا اس میں بھی ایک لفظ رکھتا ہوگا اور تم نے احمیہ کیا ہوگا اور تم ایک لفظ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا حضرت جابر بن ربطلہ کیا فرماتے ہیں اِنَّ حَاظَا اِزَاقَانَ بولو اِنَّ حَاظَا اِزَاقَانَ بولو اِنَّ حَاظَا اِزَاقَانَ بَحْدَهُ کَمَانَ اَقِیلَا يَفُتَدِ بولو اللہ بہدہو ہے کیا مطلب بہدہو کا مانا یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہ پڑے فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی ایک شخص نے کہا کہ یہ مختدی کے لیے ہے امام کے لیے ہے اور منفرد اکیلے کے لیے ہے صحابی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ امام کے لیے نانا یہ حدیث کس کے لیے مختدی کے لیے نہیں یہ اکیلے کے لیے ہیں تو صحابی کہتے ہیں اکیلے کے لیے مختدی کے لیے میں نے کہا ہم نے حدیث صحابی صلی ہے تو مانا بھی صحابی صلی ہے حدیث صحابی صلی ہے تو مانا بھی تو تیری تیری کیسے ہے وہ غالی پیچ کر لیکن مانا غلط نگا چلو جی نمبر دو مسئلہ امام بلہ ظالیم پڑے تو فاتحہ امام بھی آمین کہتا ہے مختدی بھی کہتا ہے لیکن ہم آمین ایستہ کہتے ہیں وہ آمین مونچی آواز سے کہتا ہے امینے کا دلیل کیا ہے کہتا ہے بخاری آپ بخاری شریف کے نام لے کر در جائیں گے کہ یا اتنے دلائل اس کے بخاری میں کہتے ہیں بخاری شریف پوچھو دلیل کیا ہے اب میں پورے آمین کے ساری روایات نکل نہیں کرتا ساری نکل نہیں کرتا جو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں کہہ لگے جی نمبر ایک دلیل امان الزبیر ومبراہ حتی انا للمجد مسجد للو جہر کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں نے آمین کہا اور جو پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہا اتنی اونچی آواز سے کہا کہ مسجد میں گونج اٹھی ہے مسجد میں گونج اٹھی ہے میں کہتا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ یہ تو مدینہ منبرہ میں نہیں یہ تو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے عبداللہ بن زبیر نے اگر آمین موٹی آواز سے کی ہے صحیح بخاری میں قطر نہیں ہے کہ نماز کے اندر کی ہے قطر نہیں ہے کہ نماز کے اندر کی ہے اب اگر میں دعا گئے تو اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے نماز ہے نماز سے باہر ہے تو عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی اور پیچھے والوں نے بھی آمین کہی موٹی آواز سے گئی اس میں تو نماز کا تذکرہ ہی نہیں ہے جناب نے نماز کہاں سے نکالا ہے نمبر دو امام بخاری حدیث لاتے ہیں اور کوئی سند پیش نہیں کرتے اور ہمیں تو کہتا ہے ہم فکہ حلفی نہیں مانتے کہ اس کی سند نہیں ہے تو ہماری فکہ بہترات تجھے یہ تھا یہ سند نہیں ہے تو امام بخاری بھی تو سند نہیں لایا تو بے سند تو انہیں بات مانی کیوں ہے نمبر تین بار اگر یہ مسجد کی بات نبی کی ہوتی مسجد نبی میں تو اچھا تھے وہاں اس دور میں چھپر کی تھی یہ آج کی طرح نہیں تھی اور چھپر کی اب جگہ میں تو آواز گونجا کرتی ہی نہیں ہے اگر یہ چھپر ہوتی آواز گونجنے کا مانا کیا ہے تیری دلیل تو بنتی نہیں ہے کہا یہ اگلی دلیل تو بن جائے گی میں نے کہا اگلی پیش کرو کہتا ہے آگے حدیث موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام بل الظالم کہے تم بھی آمین کہنا امام بل الظالم کہے تو تم بھی آمین کہنا میں نے کہا اسی ہونچی واسے کیسے ثابت ہوا اگر اس سے تم آمین کا اونچا ہونا ثابت کرو گے اگر یہ صفحے پہ امام بخاری حدیث رہا ہے کہ جب امام پر جب امام سمئی اللہ علیمن حمیدہ کہے تو تم رب بنا لکل حمد کہو تو کیا رب بنا لکل حمد اونچی واسے ہے کہتا ہے یہ آشتہ ہے تو میں نے کہا امام بخاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام سمئی اللہ علیمن حمیدہ کہے تو مرب بنا لکل حمد کہو اگر یہ آجتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امام بالظالم کہے تم آمین کہو اُن کی واضح ثابت کیسے ہوا کہا جی اگلی حدیث پڑھ لیں میرے کہ اگلی پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں اس سے آگے امام مخاری حدیث رہا ہے کہ جب امام بالظالم کہے تم آمین کہنا کیوں فَإِنُمْ مَمْغَفَقَ تَعْمِينُهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِقَةَ وَفِرَ الْمَا تَقْدَمَ مِنْ زَمْبِحِ کہ جو بندہ امین کہتا ہے اگر تمہاری امین ملائقہ کے موافق ہوگی تمہارے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے باکٹ کے دوستو دلیل پر توجہ رکھنا اگر تمہاری جس بندے کی امین ملائقہ کے موافق ہوگی اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے مجھے بتاؤ ملائقہ امین اونچی عواز سے کہتے ہیں یہ آہستہ تو ملائقہ موافق تب ہوگی جب پوچھیں نہ کریں آہستہ گے تو یہ درید ہماری اب تمہاری کیسے ہے چلے ایک اور مذہب کی بات کرتا ہوں میں دو دلوائے کو ان کی بھی پیش کرتا ہوں ایک اور بندہ وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن مذہب چھوڑ کے مراہ ہے دنیا سے چلا گیا کتاب دے کے مراہ ہے اس نے کتاب لکھی ہے قرآن مقدس اور مغاری محدد اس نے بھی پوری میند کی ہے کبھی ترپن حدیث بخاری کی قرآن کے خلاف ہے ذرا علم دیکھنا ہم نے کہا کون کی عدی نمبر ایک پیش کرنے لگا کہتے ہیں بخاری کی عدیث قرآن کے خلاف ہے وہ کون کی عدیث صحیح بخاری میں ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب پیغمبر سے نکاح ہوا عمر چھے یا سات سال بنتی ہے و جب امی عائشہ کی رخصتی ہوئی عمر نو سال بنتی ہے رخصتی ہوئی تو عمر یاد رکھو عمر کتنی ہے نو سال کہتے ہیں یہ عدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے بھئی قرآن کی قصہ ایک خلاف ہے کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے فَلْكِهُمَا تَابَ لَكُمْ مِنَنْ نِسَا مَثْنَا وَسُلَاسَ وَرُوَا فَلْكِهُمَا تَابَ لَكُمْ مِنَنْ نِسَا کہ تم شادی نِسَا سے کرو کس سے کرو نِسَا نِسَا اسے کہتے ہیں یہ ان کی دلیل ہے کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں شادی نِسَا سے کرو نِسَا وہ جو بالے وہ امام بخاری کہتے ہیں ہم میعشہ نو سال کی تھی جب نبی کے گھر چلی گئی تو میعشہ تو نبالے گئے قرآن کہتے ہیں بالے سے نکا کرو تو نبی نے نبالے سے کیا تو یہ آیت تو حدیث تو قرآن کے خلاف ہوگی اس لئے میں اس روایت کو نہیں مانتا میں نے کہا تو قرآن نہیں سمجھا آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھو خود فیرون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا فیرون نے جب ایک خواب دیکھی آپ کے علم میں ہے یہ واقعہ سنا ہوگا خواب دیکھی نجومی کہنے لگے بنی اسرائیل میں بچہ ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا فیرون نے کہا کیا کرے اس نے کہا جی حل کیا ہے بنی اسرائیل کے بچے مانتے شروع کر دو فیرون نے درباری جمع کیے اور فیرون کہنے لگا پھرون کہنے لگا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی نسا کو زندہ رکھے گے ان کے بیٹوں کو ابنا کو قتل کریں گے اور نسا کو تو جس نسا کو زندہ رکھتا وہ بچی تھی یا بالے کہا جب ان کی پیدا ابن ہوا تو قتل کر دیں گے اور جب پیدا نسا ہوئی تو پھر زندہ رکھے گے تو قرآن نے تو نسا نبالے کو کہا ہے قرآن نے نسا نبالے کو کہا ہے فرقی ہو ماتاولکم منہ نسا تم شادی نسا سے کرو پالے گو تبیر نسا ہے نبالے گو تبیر نسا ہے تو بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں قرآن کے بالکل مطابق ہے بات سمجھ آئی چلے ایک حدیث اور پیش کر لیتا ہوں اس کے تو ترپن حدیث ہے نا میں ایک اور پیش کرتا ہوں کیا لی قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم میں ہے انہوں لائفرہ صاحب و حیثو عطا کہ جب جادو گر آئے کہتے ہیں جادو گر کامیاب نہیں ہوتا اچھا نتیجہ گیا نکالتے ہو کہتے ہیں دنیا میں کسی بندے پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا یہ قرآن میں ہے اور صحیح بخاری میں ہے امی عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی پہ قادمی نے جادو کیا اور نبی پہ جادو کا اثر ہوا اور صحیح بخاری میں لفظ جا ہے امی عیشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے خیال میں یہ آتا یہ کام کیا ہے اللہ کے کیا نہیں تھا یہ جادو کا اثر امی عیشہ نے بتایا یعنی دین کے لقصان تو نہیں ہوا لیکن ایک کام نگیہ ہوتا نبی کے ذہن میں خیال آتا کہ میں نے کر لیا ہے کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے میں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے قرآن کے عین متابق ہے واقع ہے کہ دوستو دعا میری دلیل پہ غوب کرنا قرآن کریم میں ہے ادھر فیرون ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے ادھر فیرون کے درواری ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور فیرون کے درواریوں جادو کرو رہے اپنی لاتیاں پھینکی ہیں اپنی رسیاں پھینکی ہیں وہ لاتیاں اور رسیاں وہ سامپ بنی نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ سامپ بنی تو نہیں تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خیال میں یوں آیا کہ جیسے سامپ بنا ہے اب میں عیشہ برماتی ہے قرآن کہتا ہے اب میں عیشہ کہتا ہے تو جو لفظ امام بخاری امین عیشہ کے لفظ لایا ہے یہی لفظ اللہ قرآن میں لایا ہے تو بخاری کے لفظ بھی نہیں وہ ہے جو قرآن میں ہے یہ قرآن کے خلاف کیا سے نہیں سمجھے قرآن کے خلاف کیا سے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام بخاری پہ ہمارے دلائم موجود ہیں اور جب باتیں استدرال کرے ہم ان کے جواب اتنے استدرالات کا رب بھی کرتے ہیں ہمارے ذمہیں لا علاق الا اللہ ہے اللہ کو مانتے بھی ہیں اور باطل خداوں کا انکار بھی کرتے ہیں تو جو طریق چھیک ہوتی ہے اس کا قرار بھی کرتے ہیں اور جو غرط پیش کرتا ہے اس کا انکار بھی کرتے ہیں جو بندوالے حق کو قبول کرتے ہیں اور باطل سے اظہاریں بزاری کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حق قبول کرنے کی تفیق دے اور باطل سے نفرت کی تفیق اطاف فرمائے آخر دعوانہ ہم دلی داخل اپنی راگا ارض ہے کہ واقعی ایڈمن الہدان انٹرنیسل کی تفصیل کورس بہت زیادہ بہت زور پکڑ رہی ہے ہر گر کے بچی اس فکرے کی شکار ہے اس کے مطالق تفصیلی طور پر بتائیں کہ ہم اپنی بچوں کو داخل کرائیں یا نہیں آپ دو کام کریں مفتی ادرات تو میری بات بہت جلی سمجھیں گے ابن عابدی نے قدر اس پر مفتی میں ایک بات رکھی ہے کہ مفتی کے ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ حرام سے بچو یہ نہیں ہے مفتی حرام سے بچائے پر متبادل حلال دے بھی مفتی کے ذمہ کیا ہے حرام سے بچائے پر متبادل حلال دے بھی کراچی کے مولانا اپنا ابو لبابا شاہ منصور سے میری بات ہوئی گوڑیوں فرمانے لگے ہم نے پیپسی کے خلاف بہت لکھا ہے لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی میں نے پوچھا جی کیوں فرمائے اس لیے کہ امت کی زبان کو کولا لگیا ہے جن میں کولا چھوڑنا نہیں ہے اس کا حال یہ ہے کہ پیپسی کے خلاف لکھیں اور متبادل کولا دے دیں پیپسی کے خلاف لکھیں کہ متبادل کولا نہیں دیں گے تو لوگ ایک سیزر کو چھوڑیں گے لگے بھی پھر شروع کر دیں گے اس کولے سے چھوڑاؤت اور متبادل کولا دو الہدا انٹرنیشنل نے اگر فرد تاشمی نے ایک کورس دیا ہے اور اس کورس میں بہت سر غلط مسائل ہیں اقبال کی آنی کا کورس ہے اقبال کی آنی غیر مکلد ہے تو غیر مکلدیت کی بات مکلدی ہے ڈاکٹر فرد تاشمی کا باپ مدودی تھا اور خامد اس کا غیر مکلد ہے یہ ہمارے سرگودہ شہر کی ہے اس نے مجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے ڈاکٹر فرد تاشمی میں بتائیے رہا تھا کہ جب اس نے غلط مسائل دی ہے اور غلط کورس دی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ غلط کی تبدید کریں اور متبادل صحیح کورس پیش فرماتے کہ بچی امتر جانے کی بجائے آپ کے پاس آ جائیں گی ہم ان کی تبدید کرتے ہیں اور متبادل کورس پیش نہیں کرتے تو نقصان تو پھر ہوگا ہمیں حضرات کئی بار فرماتے ہیں جو کہ مالا اپنا کورس ہے ہم بڑے کھل کے بات کرتے ہیں یہ جون اور جولائے کی چھٹیوں میں پروفیسر، گوکالا، اسکول ٹیچر، علماء کے احتمام فرمائیں سرات مستقیم کے نام پہ کورس موجود ہے جو مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے آپ خواتین کا کورس کرائیں خواتین وہاں نہیں جائیں گی آپ کے آ جائیں گی اور جب آپ نے کورس نہیں کرانا پھر وہاں جائیں گی حضرت جید مولی علیہ السلام علیہ وآلہ علیہ نے یہ جو خواتین کی بات چلی ہے جماعت میں بعض لوگوں نے کہا تبلیغ والے اسے کہ دیکھو آپ نے عورتوں پہ گھر سے باہر نکال دی ہے بہت بڑا ضرور کی ہے تبلیغ والے بزر کو نفر پایا ہم نے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالا عورت گھر سے باہر نکل چکی تھی ہم نے کہا بزار میں نہ جا یوں جا بزار میں نہ جا تعلیم کی حلقے میں آ ہم نے یہ کی ہے بزار میں نہ جا تعلیم کی حلقے میں آ تو جب عورت باہر نکل چکی ہے آپ سرات مستقیم پورس شروع کریں اور بچی سے گئیں الہتہ اکنٹر میسر میں نہ جا سرات مرسل کی بورس میں آجائی آپ کہتے ہیں وہاں جانا نہیں ہے ہم نے بورس جانا نہیں ہے تو یہ بتا ہے بچیے جائے گی کہاں میرے گزارے سمجھے ہی آپ کو عمومی طور پخاشی کو غیرم قلدید میں دلائر کتاب سمجھتے ہیں گویا بخاری شریف رحناب کی خلاف ہے تو گویا رحناب بیعید میں نے تو بھی آپ کو جواب دیا ہے اور دو روایتیں پیش کے تو بتایا غیرم قلدید کے دلائر نہیں ہے حناب پہ دلائر کیا کشمیر ازاد ہو گیا کیا کشمیر قمیلی کی حضرت محفوظ ہوگی چاہتاک آپ جہاد کنارہ لگا رہے تھے لیکن جب لال مسجد کا مسئلہ پہ شاید آپ کی در تھے جب لال مسجد کنارہ ہے تو آپ بھی در تھے میں بھی در تھا آپ بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہے نعب لڑے ہیں نمی لڑوں اگر میں مجھے رہو تو جناب کیسے پاکتا ہمارے کوئی سمجھاؤ یعنی وہ لوگ جو خود بائر بائر کی تماشی دیکھتے تھے اور ہمیں کہتے ہیں لڑتا کیوں نہیں چلو میں کوئی کام تو کر رہا ہوں ایک بندہ کہاں بیٹھے ہیں دکان پر اعتراض کیا ہے تبلیم والے چلہ لگاتے ہیں افغانستان کو نہیں جاتے میں نے کہا افغانستانی کی چلہ تو لگاتے ہیں تو نہ وہاں جاتے ہیں نہ یہاں جاتے ہیں دوری اعتراض کا کیا قاتل ہے کوئی بات سمجھائیے دوری اعتراض کی گیا کچھ کار تو پھر اعتراض مردہ بندہ اچھا لگتا ہے اللہ میں سمجھے لے کی تفیق عطا فرمائے لاغ مصر والے ہاتھ کہاں بیٹھیں لاغ مصر والے وہ لڑ رہے ہیں یا چھوٹ دیا رڑنا جی لڑ رہے ہیں نہیں جہاں شروع ہے اسلام آباد میں تو اعتراض میرے اوپر ہے یا ان کے اوپر ہے کہ جن نے شروع کیا تھا وہ بیٹھ لیا ان پر اعتراض نہیں ہے اور مرے پر اعتراض کیا کیا ہوں نہیں تھا تو آپ سمجھ جائیے میں تردید نہیں کر رہا میں تمہاری چٹ کا جواب دے رہا ہوں کہ لاغ مصر کی لڑائی میں نے شروع کی تھی بتاؤ نا بلاندہ واسے کو میں نے شروع کی تھی تو جن نے شروع کی تھی ان نے چھوٹ دی نا جو اعتراض ان کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے بیٹھے ہوئے اعتراض میرے اوپر ہے تو کیوں بیٹھا مرے بھئی اعتراض تو آپ کا جمعہ وہاں جا کے پڑھو پرسوں اور مولا سے پوچھو کہ آپ نے اتنی بچییں شہید ہوئی ہیں آپ ان کا بدرہ کیوں آپ کیوں نہیں لڑتے ان سے پوچھنا چاہیے مر سے پوچھتے تو کیوں نہیں لڑتے یہ بات آپ کو سمجھ آئی کی نہیں آئی میں اپنے موقع پیش کر دیتا ہوں تاگہ آپ حضرت فہم بھی نہ دیتا ان دنوں میں عام موقع یہ تھا کہ پرید حسینی ہے غائی صاحب حسینی ہے اتنا موقع تھا جو ان کی جائیت کے رہے حسینی ان کی جائیت کے رہے حسینی میں نے کہا کہاں آپ نے آدھی بات پیش کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تین فریق تھے ایک فریق حسینی کا ایک حضرت حسینی کا اور ایک جمہور صاحبہ کا کہاں سمجھے جمہور صاحبہ نے حضرت حسینی اللہ تعالیٰ کو روکا تھا یا بھیجا تھا جی حضرت حسین رکے تھے شہید ہو گئے پھر جمہور صاحبہ نے حسینی کی خلاف لڑے تھے یا اس کے ظلم کو برداشت کیا تھا آج حضرت غازی صاحب کا کردار حسین والا ہے دوسرا کردار یزید والا ہے ہمارا کردار جمہور صاحبہ والا ہے اس میں اعتراض ہی کونچے بات دلیل سے بات کرو دلیل سے بات کرو نہ پھر ہماری بات سمجھائے جن دن میں لاغمصد کا خضیحہ چاندہ تھا یہ جاند مقلد گناہ صاحب نے مجھے میسے بھیجا میرے جذبات کو پڑکانے کے لیے عام بندے سمجھتے ہیں میں بہت جذباتی ہوں اللہ کی نسم تمہیں بہت غلط فرہ نہیں ہے اللہ کی نسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں بہت جذباتی میں جذباتی نہیں ہوں کبھی کبھی جذبات میں بیان کرنے کے مانا جذباتی نہیں ہوتا جتنا ہمیں چھڑنا ہوں تو ہمیں دنیا میں تلاش کرنے سے بندہ نہیں ملے جتنے محسن میرے خلاف کن کرتے ہونا شاید کہ میں خود بھی بات میں شرم آتی ہوں لیکن دیکھو میں نے کبھی اس کا جواب دیا کبھی جواب نہیں دیتا بات بھی نہیں کرتا آج مشاور میں بیان تھا تو مشاور کو بچٹ آئی مجھے ایک ساتھی کہا لگا جی آپ کی کیس اٹھا گئی ہے آپ نے ایک گھنٹا لڑکی اسے گھنپے لگائی ہے میں نے کہا ایک گھنٹا کہتا ہے جی ہاں میں نے کہا اس لڑکی کا نام بتا سکتے ہو کہتا ہے جی لڑکا تھا لڑکی بن کر بات کر لیتا میں نے کہا تو یودیوں والا گام ہے یہ کنوالا گام ہے میں نے کہا اس لڑکی کا مجھے نام بتا ہو اور کوبھی کتنی مقدس لڑکی ہے جو ایک گھنٹا مونہ سے باتیں کرتی رہی ہے ہمیں اس کا نام تو بتا ہو تمہیں اس کا نام دنیا میں کہیں نہیں ملنا تو پھر کہے دو فران اب ساتھی کہتا ہے ہمیں تاپ بات سمجھائیں میں نے کہا یہ سواد کم سے نہیں کر سکتے انٹرنیٹ پر میری ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پر ویڈیو موجود ہے ویڈیو کیا ہے میں ہی کے لئے میں بیٹھا چندہ مانگ رہا اور ابھی تک میں ایک لینٹ کیا ہی نہیں ویڈیو بڑی ہے جی بیس پونٹ دے 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 سو آگیا پانچہ رہا گیا مرمانی جزا کرنا ماشاء اللہ اور ابھی تک میں ایک لینٹ کیا ہی نہیں اور ویڈیو بنی رہی ہے جب فیصلہ ہوگی ہے حیات بنات کے مسئلہ وہاں میں پیش نہیں کرنا تو پھر آپ نے مسئلہ کیوں اٹھایا کہ ایک بفر اسلام کے مسئلہ ہے اللہ پاک ہمیں بات سمجھے گی تو فیق اطاف فرمائے یہ مسئلہ ہم نے نہیں اٹھایا ہم نے مسئلہ سمجھایا ہے ہم نے مسئلہ یہ حیات بباک کا مسئلہ عوام میں مباتی لائی یا ہم لائی جو پت کے چکڑے گل نے کی یا ہم نے کی میں آج بھی کہتا ہوں حضرت مولانہ غلام اللہ خان صاحب رحمد اللہ علیہ نے جس مسئلے میں دفعہ فرمائے تھے تریب القرآن والے بھی کر لیں حضروں والے بھی کر لیں اور میں بھی کر لیں تو رڑائی ختم کرتے منظور ہے بتاؤنا تو کو کریں دس رات کریں لیکن دس رات کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو دس رات نہ کریں اس سے بائی کار بھی کریں ہم کہتے ہیں کہ دس رات بھی کرنے ہیں اور یاری بھی ان سے رکھ لیں ہمارے بہت سے ازارت کے لئے فلام اللہ من دس رات کر دی ہیں میں نے کہا جب انہوں نے مولانہ غلام اللہ خان صاحب نے دس رات کر دی ہے میرا وہ میدہہ انہوں نے وہ میدہہ ان کی ملی جاری ہونی چاہیے نا وہ میرے خلاب کو پریشان ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوں بہت یہ تو ہمارے قیدے والے ہم نے بھی دس رات کی یہ بھی کرتا ہے تو رڑائی ختم کرنے یا بڑھانی چاہیے بولتے نہیں اور ختم کرنے کا طریقہ کہ جس پر شیر نے دس رات کر سرمائے شیر آپ کے والے صاحبے میرے تو نہیں ہے نا میں دس رات کرنے کے لئے تیار ہوں تم تعلیم القرآن مرد کو تیار دار اور پھر پھر تعالی دارک دیگر حris میں دری سرمائے کے پریش تو پھر جس پر کس ک neurosلام کہتا ہے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے باقی سارے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں جب تم نے بیان کیا تو کفر اسلام کا نہیں تھا تو جب ہم نے جواب دیا کفر اسلام کا ہو گیا پہلے قبر میں سوال نہیں ہونا تھا ہم نے جو شروع کیا جب کفر میں سوال ہونا جب آپ نے بیان کیا تو علمی نہیں تھا جب ہم نے بیان کیوں علمی مسئلہ ہے یہ دلائم تمہیں آپ سمجھ آئے ہیں میٹھا کچھ عرصہ صبر کرو تم نے منتیں کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں مطابع نہیں کرتا تم نے منتیں کرنی ہے منتیں اور وقت آئے گا جب تم نے اس تحیر پر دسخط کرنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کرنے ہیں دسخط تم دیکھنا کیسے دسخط نہیں ہو آپ کہتے ہیں مجھے بڑے بڑے علماء کی تحید حاصل ہے اگر آپ کو تحید حاصل ہے تو آپ ان تمام علماء کہ مماتی بیدہ والا شخص کافر ہے میں خود کافر نہیں کہتا تو فتوہ کیسے کفر بھی لوگا آج تک کبھی میں نے کہا مماتی کافر کبھی بھی نہیں کہا تو فتوہ کیسے روگا مماتیہ رسول نزخارج ہے جو بندی نہیں ہے اس کے بیچے نماز مطلوع تحریمی ہے یہ فتوہ دارم دوبند کا بھی ہے یہ فتوہ جامعہ رشید کا بھی ہے یہ فتوہ جامعہ اشرفیہ کا بھی ہے اور ہمارے پر سارے فتوے موجود ہیں آپ جب جائیں مسئول فرمائے جامل کرشید کا چودہ صفحات کا فتوہ ہے اگر مماتی اپیدے والا امام ہو اس کو امامت سے معروب کرنا واجب ہے میں کافر کہتے ہی نہیں ہوں تو کافر کا فتوہ کیا سر ہوگا میرے بارے میں غلط باتیں مشہور نہیں ہی اگر آپ کہتے ہیں مانچوں پیچھے نماز نہیں ہوتی جبکہ حضروں میں اسلام زیدہ بات کانفر مانا فضل ماننے ہوا کیوں پیچھے نماز پڑھی ہے کیوں کی نماز ہوگی حضروں میں ان کے باس پڑھی ہے جو کہتے ہیں ہمارا بیدہ یاد والا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارا بیدہ کون سے تو تمہارا حیات پڑھا رہا نہیں تھا تو تمہیں جھوڑ گئے ہمارا فضل مانکہ پیچھے نماز پڑھانے کے لیے تو مانا کو کہتے ہیں ہم حیات نہیں مانتے پھر مانا تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پھر مجھے یاد نہیں کہتے ہیں بات سمجھ آئیے تو مانا کہا جا ہم نے دس کت کی ہے ہم حضر کی حیات مانتے ہیں شیخ علام اللہ خان کا نظریہ مانتے ہیں تو بہتے ہیں تو نماز پڑھ لے گا تمہارے پیچھے تو مانا فضل مان صاحب کو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی قبر میں حیات نہیں مانتے اور جو مانے اس کو بہی مان سمجھتے ہیں پھر مانا فضل مانکہ پیچھے کھڑے ہوتے پھر مجھے بتاتے ہیں یہ جھوڑنا بولا گروب آؤ بہت سے مساجر میں خطیب حیاتی اور امام مانتی ہوتے ہیں خطیب صاحب امام پیچھے نماز پڑھنے میں کیسے نماز ہو جاتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا دی کہ نماز مطلب تاریمی باج میں رہتا ہے وہ خطیب پڑھے یا امام پڑھے جو بھی پڑھے مسئلہ نہیں بدلتا آپ ہی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اماماتی پر آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ہم عوام کس کو صحیح مانیں کل انشاءاللہ رجیز دعنم ذکریہ میرا بیان ہوگا اس کا نمان ہوگا مغرب کے بعد بیان ہوگا اور عنوان کیا ہوگا اماماتی پر آپ کو دیکھنا انشاءاللہ اللہ ہم تمہیں سنا ہوتا تغادہ عوام میں جگڑا ہوا ہے مساجل میں نڑائیاں ہیاتی ماتو میں نتیجہ لیکن دا مسئلہ ریلوی 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 کی حوالے کر دیتے ہیں لانتو لالالکاربین جمزنا بولا کب ہو کوئی مسئلہ بھی تک اب آپ نے بریوی خلال آوالے نہیں کہ اس لڑائی کے لئے تھے کیوں جھوٹ گلتے ہو تم سے مسئلے چھر رہی ہیں ماماتیوں سے مسئلے چھر رہی ہیں مانا حسین نیروی کترے بڑے بھوماتی تھے پینکتی سارہ مسئلہ میں محمد کی ہے سربودہ سنیری مسئلہ میں حمد اللہ چھر رہی ہے مسئلہ ہمارے بعد تمہارے مسئلے دیکھر لئے ہیں ہمارے مسئلے سے نہیں جا رہی یہ تو حکمت دی ہے ہمارے گھر میں آسپاہ چار مساجل میں چھانوں میں مماتی امام احمالی نماز کرتی ہوگا میں آپ اپنی نماز طلق جماعت کرا کے پڑھا کر کیا ہے آپ امامات کے مسئلہ ایسا اسی لوام میں میاں گیا جائے کہ امت بھی اختلاف پیدا نہیں کیا جارا آپ دونوں کی طرف قیادت پیٹھ کر فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی اللہ آپ مجھے خیر عطا فرمائے یہ آپ نے میرے مطلب کی بات کی اسی پر میں چیخ رہا ہوں کہ قیادت کنو کہتا ہے قیادت کو یہ بیٹھ جاتی میں کہتا ہے قیادت کنو وہ کہتا ہے قیادت نہیں لائے گی فلاں مول بھی لڑے گا میں کہتا ہے قیادت کنو یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے میں باہر آگئے تو ہمارے امیر کا نام مونیر آمن مناور میں ناظمیالہ میرا نام محمد لیاز بھمن اشارت کمیر کا نام مولدی ابتہری ناظمیالہ کا نام زیادر شبخاری ہم چاروں کو بیٹھنا چاہیے کے لئے بٹھاؤ ہمیں ہم چاروں کو بٹھاؤ یہ کہ میں روتا ہوں قیادت کو بٹھاؤ اگر مسئلہ آیات غلط ہے تو میں شرابتی ہوں میں مات غلط ہے تو وہ در قیادت شرابتی ہے تو قیادت پیلا ہوں نیچے کو رڑھواتے اللہ اکبر عدیات لوگوں نے آپ کے خلاف یہاں باہر میں بات تلائی ہے پشاور مناظرہ طیعت ہے اس پر لا کوئی نام کر لیکن محمد لیاز بھمن مدائب نہیں آئے وہی بات جو پہلے کی ہے اللہ نے کیا ہے دونوں چٹے کٹھی ہو گئی ہے پشاور میں محمد تعیب تیری صاحب آئے تھے جی زیادر شاہ بخاری صاحب آئے تھے کون آئے تھے تو میں تو نہیں میں قیادت آئے گی تمہیں آگے میں وہی تو کہہ رہو قیادت کو لاؤ میں وہی کہہ رہو قیادت کو لاؤ تاکہ مسئلہ حل ہونا پتہ کیا ہے تم یہ چکر بات یہ نہیں سمجھتے یہ چکر یہ ہے کہ محمد لیاز بھمن کو قیادت سے نیچے لاؤ اور اس بندے سے منادرہ کرو جو ہمارے سے لے گا امیر کی دی نتیجہ کیا ہوگا محمد لیاز بھمن کو نکل سدھا پہ لڑائی شروع جائے گی ہم وفاق سے کہیں گے اور جمعیت سے کہیں گے کہ دیکھو ہم تو نہیں لڑتے یہ مولا گمونر فرام مولوی لڑتا ہے ان دونوں کا بھائی کاٹ کرو اور ہم بیٹھ کے تماشے دیکھیں گے میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا ایک شاہ میری جب بھی گفتگو ہوگی تمہاری قیادت سے ہوگی قیادت کو تیار کرو اور جب چاہو کرو چاہو منادرہ کرالو چاہو مذاکرہ کرالو چاہو شیئر کی قیدے پتہ ست کرالو میں تیاروں کرنے کے لئے تم بھی شیئر کی قیدے پتہ سکتے نماز محمدی نماز حنفی میں کیا فرق ہے کوئی کتاب بتائیں جس میں دیر حدیثیں ثابت ہو نماز کا نام ہے نماز آل سنت والجماعت کیا کتاب کا نام ہے نماز آل سنت والجماعت میرے لکھی کتاب موجود ہے آپ وہ کتاب لے لیں اس کتاب مکمل درائل موجود ہے میرے باستوار بیس سال کتابیں موجود تھی میں نے خود ساتھی سے گایا وقت تھوڑا کے بعد بھی کتابیں نہ لگاؤ میں تو کتابیں ساتھ رکھتا ہوں کسی کو شوق ہو ہماری گاڑی میں پڑی ہے نماز آل سنت والجماعت شروع سے لیکن آخر تک مکمل نماز میں ہماری تحادیث موجود ہے نماز حنفی کا مطلب ہی ہے کہ وہ نماز جو حضور پاک سلیم کی ہے لیکن لکھوا ہی امام آزم ابو حنیفہ نے پچھلے مینے شاہد میں حیاء سنت کانفت میں ایک مقرر حافظ صدیق نے موانا جنو ہزاری موانا تردی مکی سے بھی اکبار صاحب اور آپ کو مشکور پریریویو کا ایجنڈ کہا میں نے ابھی پریریویو کی تفدید کی ہے تحید کی ہے تلائل سے کی ہے ایجنڈ کیسے ہو جو میں ان کی تفدید کر رہا اللہ پاک جھوڑ سے سب کو محفوظ رکھے یاد رہے کہ حافظ صدیق جہیو آکینٹ میں رہتا ہے اور وہ مناہرے کا چیرنج بھی دے چکا ہے پھر وہی بات میں نے پہلے کہا رہا کہ اس کو لاؤ تو قیادت کو کیوں نہیں لاتے تم سامنے وہ جو چھوڑا کے رکھئے اس کو سامنے لاؤنا یہ صدیق اور قادم سارے اس کے اندر آ جائے گئے تو میں لاؤ قیادت کو اس کو لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اللہ آپ سب کو بات سمجھنے میں تمہیں قطاع فرمائے ہر بندہ اسد بات سے رویتری ہے ایک آدمی تھا اور مراسی تھا کون تھا مراسی اور عاشق ہو گیا بادشاہ کی بیٹی پہ لوگوں نے اس کو سمجھایا بندرہ پتر بان بادشاہ کی دنگلی چوک میں کھڑے کر کے مارنا ہے یہ کام نہ کر وہ جنے کہا جوتے پڑھیں گے لیکن یہ تو بدل جنے کہا مراسی عاشق بادشاہ کی بیٹی کا تھا ان کو پتہ ہے اگر کبھی مناظر ہوگے جوتے تو پڑھنے ہیں لیکن یہ تو ہوگا چیرنی مولے گیاز کو منتو تھا جس کسی نے شورت لینی ہو میں مذاہر نہیں کرتا جس کسی نے شورت لینی ہو مولے لیاز کے عمر کا نام لے کر چیرنی کر دو اور میں ہم مستر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں مجھے بعض غیر مقلط علماء نے خود فون کر گئے تھا کہ مولنا آپ کے ایک عدر سے میں ہمارا نام لے کر چیرنی کر دے میں نے کہا کیوں بہت نے کہا آپ نے نام لے نا ہے ہماری طریقے چلو جانے ہیں میں قسم نے یہ بات کہہ رہا ہوں اس لئے آپ شورت کے بیت دکہ کیا ہے مولے لیاز کے عمر کا نام لے کر چیرنی کرو اور یہ بہت بڑا آدمی ہے دیکھو مولا کو چیرنی کیا پہلے بھی یہی تا آج بھی یہی ہے اور اس لئے انشالہ یہی آئندہ بھی یہی رہا ہے نہ کلاچین بنانا نہ پشاور بنانا کسی نے نہیں ہے تو صدہ سٹیج ملا مولا کے نام لے دی جا وہ سمجھے مجھے شورت مل گئی ہے جوتے ملنے ہے شورت نہیں ملنے اماتی کہتا ہے آل اماتی ہے حضور کے روزے پہ لکھا یہاں محمد حضور کے روزے پہ لکھا جو کہتا ہے نہیں رکھا آو میں تمہیں دکھاتا ہوں تو وہ کیسے مواتی جو حضور کو یوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات آپ کرتے ہیں یہ جو جھوڑ نہ بولا گئے آپ محمد بن ابتر وحاب مجدی کا خیدہ پڑھو اور یہ مقلط کیسے امام احمد بن حنبل کے امام احمد بن حنبل علیہ وسلم احمد میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں مردے کو پچانتا تھا عام مردے کی قبر پر جاگے اسلام کے تو مردہ اسے بھی پچان لیتا ہے امام احمد ہے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے اور نبی احیار کے مسئلہ تو بہت اوپر ہے جس لئے ان کا مدینہ وارو سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان کے شروع سے باخر دعوانہ الحمدلہ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کے معاف فرما دے خطاوں سے ترگذر فرما دے جن طلبان دورہ حدیث کیا ہے ان کے علوم میں برکتیں اتا فرما اے اللہ معاملین اسادزہ تمام پشیان نشان عجر عظیم اتا فرما ہم سب کے خاتمیں بالدیمان فرما مماروں کو سندھ اتا فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت کا اتا فرما صلی اللہ علیہ وسلم کی